اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وآلہ آلاللہ واللعنت الدائمت على عادائهم عادائلہ من یوم عطاوتهم الى یوم لقائلہ امباد فقال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہ وآلہ وسلم خود الحکمت اننا کانت فان الحکمت تقونو فی صدر المنافق فت لجلجو فی صدر حتی تخرج فتسکن الى صواحبها فی صدر المؤمن درود پڑھئے محمد اللہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل حکمت جہاں بھی ہو اسے لے لو فَإِنَّ الْحِكْمَتَ تَقُونُ فِي صَدْرِ الْمُنَافِقِ بسا اوقات حکمت کسی منافق کے سینے میں موجود ہوتی ہے فَتَلَجْلَ جُو فِي صَدْرِ ہی اور اس کے سینے میں بیتاب رہتی ہے تڑپتی ہے حَتَّ تَخْرُجَ فَتَسْكُنَ إِلَىٰ سَوَاحِبِهَا فِي صَدْرِ الْمُومِن منافق کے سینے میں حکمت بیتاب رہتی ہے تڑپتی ہے کہ وہاں سے نکل کر کسی مومن کے سینے میں آ کر سکون اور آرام پالیں یہ حکمت نمبر 89 ہے اس کے بعد حکمت نمبر 80 وہ بھی اسی مضمون کی ہے میں اس کے ساتھ ہی اسے بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مطلب تکمیل ہو جائے اس میں حضرت کا ارشاد ہے حکمت مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے اسے لے لو اگرچہ منافق کے ہاں ہی کیوں نہ ملے تمہیں سرمایہ مومن بعض اوقات منافق کے باس ہوتا ہے مومن وہاں سے بھی اس کو دریافت کر لیں نحج البلاغہ تین حصوں پر ہے یہ نورانی مجموعہ ہدایت کا مجموعہ پہلا حصہ مفصل اور بعض مختصر خطبات پر مشتمل ہے دوسرا حصہ مکتوبات ہیں خطوط حضرت نے اپنے دست مبارک سے تحریر فرما کر بعض اپنے مقرر کردہ والیوں کو لکھے وہ اہد حکومت میں اور بعض مخالفین کو وہاں دشمنوں کو لکھے جیسے امیر شام اور کچھ افراد جو اس سے مربوط تھے اور تیسرا حصہ نحج البلاغہ کا ان مختصر جملات پر مشتمل ہیں جسے حکم نحج البلاغہ کہا گیا ہے اور حکمت علی کے نام سے کچھ عرصے سے توفیق نصیب ہوئی ہے طالب علمانہ اس کی تفسیر کی اور وہ جملات اور ان کی تفسیر مشرب ناب مجلہ میں چھپ رہی ہے گزشتہ حکمتیں وہاں سے مل سکتی ہیں ان دونوں حکمتوں میں اور اس کے علاوہ بھی نحج البلاغہ کے خطبات میں مکتوبات میں و کلمات قصار یا مختصر حکیمانہ اقوال میں کسرت سے حکمت کا ذکر ہے حکمت اردو زبان میں پرانی یونانی طریقہ علاج کو کہتے ہیں اردو اور اردو سے منسلک زبانوں میں پنجابی یا دیگر پاکستان مہرائج زبانوں میں حکمت یا حکیم یا حکیمانہ طریقہ کہتے ہیں جو پنسار کے طریقہ اکار سے علاج معالجہ کیا جاتا ہے جڑی بوٹیوں سے یہ ہماری اپنی اردو کی اسطلاح ہے یا مقامی ہندی اسطلاح ہے قرآن کریم میں حکمت کا ذکر آیا ہے بار بار آیا ہے لیکن وہاں پر اس طریقہ علاج کو حکمت نہیں کہتے بلکہ حکمت مقصد بیست انبیاء قرار دیا گیا ہے اور حکمت قرآن کریم کا نام ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے حکیم ہے الحکیم اسماء اللہ میں سے ہے قرآن حکیم قرآن کی صفات میں سے حکیم ہے رسول اللہ کی القابات میں سے بھی ایک وصف حکیم ہے حکیم یعنی صاحب حکمت اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت حکمت ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لیے جس سامان کا احتمام کیا ہے اس میں سرفیرست حکمت ہے حکمت انسان کی و بشر کی پہلی ضرورت ہے باقی ساری ہدایت اس کے ذریعے سے دریافت ہونی ہے لہٰذا جب بیست انبیاء کا ذکر آیا اس میں یہ فرمایا کہ تمام انبیاء و بالخصوص خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے تشریف لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مبعوس بے رسالت و مبعوس بے نبوت فرمایا ہے تاکہ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دے سکیں خدا ون تبارک وطالہ کا فرمانا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو مبعوس فرمایا تین کاموں کے لئے تین مقصد ہیں بیست رسول اللہ کے و تمام دیگر انبیاء کے ایک تلاوت آیات خدا اور دوسرا تذکیہ و تطہیر اور تیسرا مقصد ہے تعلیم کتاب و حکمت ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ سب سے بڑی نعمت خدا اگر کسی کو عطا فرمائی وہ نعمت حکمت ہے اللہ کی نعمتیں فراوان ہیں مادی ہیں معنوی ہیں دنیاوی ہیں افروی ہیں ہر طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہیں اتنی کہ انسان کے ادراک سے باہر ہیں فہم سے باہر ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے اللہ کی نعمتوں کو نہ کہ ان کے عدد کو شمار نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی نعمت پر احاطہ نہیں کر سکتے ہم ایک ہی نعمت خدا کہ اگر تیہ میں پہنچنا چاہیں ہم نہیں پہنچ پاتے اس قدر امیق ہیں نعمت خدا کی وعظیم ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت بشر کے لیے انسان کے لیے حکمت کو قرار دیا ہے وَمَا يُعْتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَتِيرًا جس کو اللہ نے حکمت عطا کر دی ہے اسے در حقیقت بہت بڑی خیر عطا کر دی ہے خیر قصیر اس کو اللہ نے عطا کی ہے جو صاحبِ حکمت ہو گیا ہے اور اسی طرح متعدد آیات و روایات ہیں اگر اکٹھی کی جائیں وہ آیات و روایات جو حکمت کے متعلق ہیں سیکڑوں میں بنتی ہیں یہ آیات و روایات یہاں مقصد آج کی اس نورانی مجلس و محفل میں اور آپ امنین اکرام کی خدمت میں صرف اسی جملے کا مطلب و مفہوم ادا کرنا ہے جو نحج الولاغہ میں حضرت نے بیان فرمایا یا دو جملے حکمت کے متعلق حکمت نمبر اناسی اور حکمت نمبر اسی حکمت کا قرآنی مفہوم میں مختصر آپ کی خدمت میں آرز کر دوں کہ اردو میں یا اردو سے ملتی جلتی زبانوں میں پاکستان اندوستان میں حکمت طریقہ علاج ہے تو تین طریقہ علاج جو متعارف ہیں چار کہہ لیں ایک جو عام عوام کا پسندیدہ طریقہ ہے وہ تعویز بابا دعا یہ انگوٹھی پتھر یہ ایک طریقہ ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے ہومیوپیتھی اس طریقے سے بھی علاج ہوتا ہے اور ایک رائش طریقہ جو ایلوپیتھی کا ہے اور ایک قدیمی طریقہ یونانی وہ حکمت کا طریقہ ہے یہ معنی آپ ذہن میں ابی سے بٹھا لیں کہ یہ معنی فقط ہندی معنی ہے حکمت کا لوکل معنی ہے ہم نے خود ہی حکمت نام رکھ دیا ہے اس کا اسے حکمت نہیں کہتے حکمت قرآن کی اسطلاح ہے وَمَا يُوتَ الْحِكْمَةِ فَقَدْ اُوتِيَ خَيْرًا کثیرًا یا اللہ تعالیٰ نے مقصد بیست رسول اللہ میں فرمایا ہے کہ یہ رسول اس لیے آئے ہیں تشریف لائے ہیں اور ہم نے روانہ کیے ہیں بہجے ہیں مبعوس کیے ہیں تاکہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیں حکمت عربی زبان میں لغت میں کہتے ہیں فیصلہ کن بات ایسی بات جس سے معاملے کا فیصلہ ہو جائے الجنیں ختم ہو جائیں بعض وقت باتیں ہوتی رہتی ہیں آراء آتی ہیں لیکن الجن پھر بھی باقی ہی رہتی ہے ایسی بات جس سے ساری الجن ختم ہو جائے اس کو عربی میں حکمت کہتے ہیں اور ایسی بات چونکہ بہت مضبوط ہوتی ہے جس سے فیصلہ کن بات اس لیے حکمت محکم استحکام مضبوطی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ گھر بنانا ہے تو ذرا محکم بنانا اگر گرہ لگانی ہے تو مستحکم لگانا آئے دن پاکستان کے استحکام کے لیے ریلیاں درنے اور ہر کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ ہم استحکام ہیں پاکستان کے لیے اور اسی وجہ سے ان ستر سالوں میں اتنا مستحکم کر دیا ہے انہوں نے یہ حرکتیں کر کر گئے کہ اب پاکستان کو کوئی ٹیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا مستحکم مضبوطی کو کہتے ہیں اسی حکمت سے نکلا ہے حکمت کا مطلب یا محکم مضبوطی کو کہتے ہیں لیکن چونکہ فیصلہ کن بات مضبوط بات ہوتی ہے اسے کوئی غلط ثابت نہیں کر سکتا اس میں رخنا نہیں ڈالا جا سکتا اسے باطل نہیں ثابت کیا جا سکتا اس کے اندر نفوذ نہیں کیا جا سکتا فیصلہ کن بات ہوتی ہی یہی ہے قاضی کو حاکم کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں جیسے ہم جج کہتے ہیں قاضی شرعی زبان میں اسے حاکم کہا جاتا ہے اور جو وہ فیصلے کرتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے حکم قاضی کیوں قاضی کو حاکم کہا جاتا ہے چونکہ فیصلہ کن بات وہی کرتا ہے وکیل فیصلہ کن بات نہیں کرتا وکیل الجن پیدا کرتا ہے جنجالی بات کرتا ہے اپنی نفع کی بات کرتا ہے اپنے موکل کی بات کرتا ہے لیکن حاکم انصاف کی بات کرتا ہے فیصلہ کن بات کرتا ہے معاملہ ختم کر دیتا ہے اسی طرح جو مملکت کا حکمران ہے فرمن روا ہے اسے بھی شریعت میں حاکم کہتے ہیں کیوں حاکم کہتے ہیں چونکہ تمام رئیت میں اور مختلف طبقات میں جو کچھ معاملات بنتے ہیں ان سب کا فیصلہ اسی سے ہوتا ہے وہ جب بات کر دے پھر اس کی بات کی اوپر کسی اور کو بات کرنے کا حق نہیں ہوتا اس لئے فرمن روا کو بھی حاکم کہتے ہیں یہ حق اللہ کی طرف سے ہے مخلوق کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اگر علم ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ہے اور اگر حکم کرنے کا اختیار ہے تو بھی اللہ کی جانب سے ہے اللہ نے جس کو حکم کا اختیار دیا وہ حکم کر سکتا ہے جسے اللہ نے حکم کا اختیار نہیں دیا اگر وہ حکم شروع کرنا کر دے شروع کرے اس کو قرآن تابود کہتا ہے صاف کہتا ہے قرآن کسی کے ساتھ کوئی تکلفات سے کام نہیں لیتا ہر ایک کا حساب برابر کر کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی کہ رسول بامروت ہیں بعض وقت تمہارا خیال رکھتے ہیں تم میں سے کچھ بڑے ہیں چھوٹے ہیں کچھ اردگید رہتے ہیں پڑوس میں رہتے ہیں بار کے آتے تھے رسول اللہ کے پاس آ کر الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے انشنٹ بولتے تھے رسول اللہ نیچے دیکھتے رہتے تھے اب کیا کہوں میں ان کو لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی کہ شرم کرو تو رسول مروت کی وجہ سے تمہیں کچھ نہیں کہتے ان اللہ لا يستخی لیکن خدا ایسے ہم با مروت نہیں ہے خدا نے تمہارا بھڑا پوڑ دینا ہے لہذا بہتر ہے چھپ رہو رسول اللہ کے سامنے عدب سے رہو بے عدبی مت دیکھاؤ اس لئے قرآن کریم میں کسی کے ساتھ کوئی تقلف نہیں برتا گیا جس کا جو حق ہے وہ اسے کھل گئی دے دیا گیا ہے لہذا جو اللہ کی طرف سے اختیار رکھتا ہے حکم کرنے کا وہ حاکم ہے لیکن جو حکم کرے اور اختیار اللہ سے نہ لیا ہو اس کا نام قرآن نے تاغوت رکھا ہے تجاوز تاغوت تغیانی کو کہتے ہیں جو پاکستان میں عموم دریاؤں میں آتی ہے انسانوں میں نہیں ہوتی لیکن قرآن کہتا ہے نہ تغیانی دریاؤں میں نہیں ہوتی بلکہ انسانوں میں ہوتی ہے تغیانی نہروں میں نہیں ہوتی بلکہ دلوں میں ہوتی ہے نگاہوں میں ہوتی ہے خواہشات میں ہوتی ہے ہوا و حوس میں ہوتی ہے دریا میں اگر بڑھو سیلابی دباؤ بڑھ جائے اسے تاغوت نہیں کہتا ہے قرآن نے کسی دریا کو تاغوت نہیں کہا لیکن فرعون کو تاغوت کہا ہے جو اللہ کی حدود سے باہر قدم رکھتا ہے اسے قرآن تاغوت کہتا ہے جو کافر ہیں ان کا ولی تاغوت ہے وہ تاغوت کا کام ہی یہی ہے اللہ کی حدیں توڑنا کچھ لوگوں کا کام انہوں نے دنیا میں آنے کے بعد یہی اپنا فریضہ سمجھ لیا ہے کہ ہم آئے ہی دنیا کی اللہ کی حدیں توڑنے کے لئے ہیں کسی حد کا احترام نہیں کرنا اللہ کی حدیں توڑنا جو حد خدا نے رکھی ہے اسے توڑ رہی ہیں یہ ماجرہ میں نے مثال کے طور پر پہلے بھی مومنین کی خدمت میں ناخل گیا ہے شاہ یاد آپ میں سے بعض نے سنا ہوں پاکستان سے باہر ایک شہر میں ملک میں تبلیغ کی غرض سے جانا ہوا ایک مومن کے ساتھ گاڑی پہ بیٹھے رات دیر تک کہیں مجلس تھی مجلس کے بعد سوال جواب کی مجلس محفل ویکنڈ تھا جیسے آج مرزا صاحب نے استفادہ کر لیا اتوار مبارک سے اسی طرح وہاں بھی اتوار کو مومنین زیادہ وقت دیتے ہیں اپنے دینی امور اور مجالے سے بھرپا کرتے ہیں قالبن اتوار کی رات تھی یا شب اتوار تھی اب درست میرے ذہن میں نہیں دیر تک رہے پھر اس کے بعد جہاں قیام تھا وہ مومن وہاں چھوڑنے کے لئے آئے دو ہی آدمی تھے ہم گاڑی میں رات کو دو بجے کا شاید عالم ہوگا اور بالکل سناٹا دور دراز تک نہ کوئی بندہ بشر گاڑی کچھ بھی نہیں تھا اور وہ ڈرائیو کرتے ہوئے جب بھی لنک روڈ سے مین روڈ پہ آتے تو رک جاتے تھے وہاں تھوڑی دیر کے لئے چند سیکنڈ کے لئے گاڑی روک لیتے تھے تو میں ان سے پوچھتا کہ کیوں بریک کیوں لگا لی ہے آپ نے پھر دائیں دیکھتے بائیں دیکھتے اس کے بعد گاڑی آگے روڈ پہ چڑھاتے تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے رات ہے کوئی گاڑی سامنے سے نہیں آ رہی تو آپ کیوں بار بار بریک لگا لیتے ہیں کہنے لگے یہاں کا قانون ہے کہ آپ جب بھی ایسے روڈ پہ چڑھیں جو آگے سیدھا روڈ ہے اور آپ فرعی روڈ سے اصلی روڈ پہ اگر چڑھیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ وہاں تھوڑی دیر کے لئے رکیں گاڑی آنا نہ آنا یہ قانون نہیں بلکہ روڈ ہونا کافی ہے رکنے کے لئے گاڑی ہونا ضروری نہیں ہے یہاں تو گاڑی ہو بھی تو بھی نہیں رکھتے لیکن ان کا قانون یہ تھا کہ سامنے گاڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے یہی کہ روڈ آ گیا سامنے تو آپ کو رکنا ہے تو آدھی رات کو وہ اتنا خیال رکھ رہے تھے اس قانون کا بہت اچھا لگا یہ قانون تو میں نے کہا بھائی دیکھو یہ آپ جس ملک میں رہتے ہو اگر توڑ دیا مثلا گزر گئے تو کیا ہو گیا یہاں کوئی دیکھ تو نہیں رہا پولیس بھی نہیں ہے کہنے لگے کیمرے لگے ہوئے ہیں اور لیسانس کینسل ہو جاتا ہے یہاں پر لیسانس مشکل سے ملتا ہے ڈرائیوینگ کا اگر ہم نے غلط ڈرائیوینگ کی تو اس کے پوائنٹ کم ہوتے ہیں اور آخر کار کینسل ہو کے گاڑی اور یہاں گاڑی کے بغیر تو انسان آپاج ہوتا ہے سمجھو کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں ہیں گاڑی پاؤں کی احسیت رکھتی ہے یہی میرے ذہن میں آیا ان سے بھی عرض کیا بعد میں بھی اس نکتے سے ذہن میں آیا کہ ایک حد قائم کی گئے یہ قانون قائم کیا گیا اس کا اتنا احترام آدھی رات کو کوئی پولیس بھی نہیں ہے سامنے گاڑی بھی نہیں ہے کوئی خطر بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن قانون شناسی ہے قانون کا احترام ہے کہ اس حد کو توڑنا نہیں ہے ہم نے اور اللہ نے بھی یہی کام کیا ہے خداون تعالی نے بھی یہی کام کیا ہے آپ کی زندگیاں ہماری زندگیاں بنائیں اور ان زندگیوں کے ساتھ دوسروں کے حقوق بنائیں اور ان کے لئے اللہ نے حدود قائم کی اور ہم سب کو پابند کیا کہ ان حدود کا خیال رکھنا تجاوز نہ کرنا آگے آگے نہ بڑنا لیکن ہم جب تک دن میں سو حدیں نہ توڑ لیں تسلی نہیں ہوتی اس وقت تک نیند ہی نہیں آتی جب تک یہ قورم پورا نہ ہو جائے حد توڑنا تغیان ہے حد سے باہر جانا تغیان ہے حکم فیصلہ کن بات کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے اللہ حکیم ہے حکمت اللہ کے پاس ہے خداون تبارک و تعالی نے قرآن میں آسمانی کتابوں میں یہ حکمت نازل فرمائی انبیاء کو تعلیم دی اور یہ اختیار حکم کا دیا کہ آپ میری طرف سے آپ حاکم ہو بشر کے اوپر اگر قاضی بننا ہے تو آپ نے بننا ہے حکمران بننا ہے تو آپ نے بننا ہے حکم کا اختیار میں دینا ہے میں دے رہا ہوں تمہیں میرے علاوہ اگر کسی نے حکم کرنا شروع کر دیا قرآن کریم کی سریع آیات ہے واضح آیات ہے فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ جس نے اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام کے مطابق اور اختیار کے مطابق حکم نہ کیا فَأُلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ یہ ظالم لوگ ہیں یہ فاسق لوگ ہیں یہ تغیان رکھتے ہیں جو اللہ کے نازل کی ہوئے نظام سے ہٹ کر حکم کر دیں یہ حکم مقصوص اللہ کے ساتھ حکمت خدا کا اختیار ہے حکمت حکم کو بھی کہتے ہیں حکمرانی کو بھی کہتے ہیں قضاوت کو بھی کہتے ہیں چونکہ فیصلہ کن ہوتی ہے فیصلے کا اختیار اللہ نے دیا ہے حکمت علم میں بھی ہے بعض اوقات قاضی کا یا حکمران کا فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ عالمانہ رائے انسان قائم کرتا ہے اور یہ عالمانہ رائے بھی حکمت ہوتی ہے کب؟ جب یہ فیصلہ کن ہو فیصلہ کن رائے وہ ہوتی ہے جس سے حق واضح ہو جائے الجنے ختم ہو جائیں غبار ختم ہو جائے کنفیشن ختم ہو جائے پلکل اب بات کی گنجائش نہ رہے اس کو بھی حکمت کہتے ہیں علم و معرفت کی دنیا میں حکمت فیصلہ کن مضبوط دلیل کو کہتے ہیں ایسی دلیل جو حق کو باطل سے جدا کر دے باطل کو حق سے جدا کر دے حق و باطل کی آمیزش کو ختم کر دے اور واضح کر دے اس کے بعد کوئی ابحام کوئی اجمال باقی نہ رہے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھا کر ایک علم جو مطروق ہے ہمارے ہم مطروق علم ہیں پاکستان میں اس کی ضرورت نہیں لیکن دنیا میں مقبول علم ہیں اور وہ ہے فلسفہ بہت مقبول علم ہیں اتفاقا ہم لوگ جو بہت مغرب نواز ہیں اور مغرب کے آشک ہیں اور مغربی ترقی ہماری نظروں میں ہیں اور اونا بھی چاہیے کہ ہاں بھی کوئی ترقی کرے اس کو ماننا چاہیے اطراف کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کیسے کی اور کیوں کی ترقی تاکہ ہم بھی کریں کہتے ہیں روسی پہلے انقلاب روس سے پہلے رشیہ پسماندہ ملک تھا ترقیافتہ ملک نہیں تھا اور اسی وقت یورپ ترقی کی راہ پر چل نکلا تھا لیکن روس نے اس کو ابھی اپنی نظام کی وجہ سے اس ترقی کو نہیں اپنایا تھا اس وقت وہاں پر زار پادشاہ تھے زاری سلسلہ زار حکومت کیا کرتے تھے زار روس شہنشاہ شہنشاہ نے دیکھا کہ یورپ یا مغربی ممالک بہت ترقی کر رہے ہیں اور یہ ترقی نہیں ہو رہی ہے ان کے ہاں انہوں نے دورہ کیا بلجیم کا زار روس نے اس وقت بلجیم ترقی سے میں دوسرے ممالک سے زیادہ آگے تھا بلجیم کا دورہ کیا شاہ روس نے اپنے ہمراہ وزارہ اور عمرہ اور کابینہ بھی ساتھ لے کے گیا کہ آپ لوگوں کا کام فقط متعلیہ کرنا ہے وہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ یہ مغربی علاقہ یورپ کا یہ کیوں ترقی کر رہا ہے باہر کے فارق نے متعلیہ کیا وزیر نے رپورٹ تیار کی اور آ کر میٹنگ کی انہوں نے واپس آ کر کہ کیوں ترقی کی اور چونکہ شاہ تھا وہ اس کو کسی کی رائے پسند نہیں آیا تجزیہ کسی کا پسند نہیں آیا کچھ نے کہا وہاں اس وجہ سے کہ ٹکنالوجی ہے وہاں یہ ہے وہاں یہ ہے ہر ایک نے ایک اپنا تجزیہ کیا شاہ کو پسند نہیں آیا شاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہے راز اصل راز میں سمجھا ہوں ان کی ترقی کا اور کہا کہ وہ قانون بنا کے روس میں لاغو کر دو اس نے کہا وجہ یہ ہے کہ روسیوں کی سب کی داڑی ہے تھنڈا علاقہ ہے سیبری کا علاقہ وہ سرد ہے وہاں موسمی داڑی رکھتے ہیں لوگ ایک کلچرل داڑی ہے جیسے ہمارے ہم بہت سارے علاقوں میں لوگ داڑی رکھتے ہیں کیونکہ علاقہ ہی ایسا ہے وہاں پر مجرمین کی بھی داڑی ہے اور مومنین کی بھی داڑی ہے اور سب وہ علاقہ ہی داڑی ہے اور ایک ہے موسمی داڑی تھنڈے علاقوں کے لوگ اگر آپ دیکھیں تو ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں سردی کی وجہ سے ہر جاندار کے بال زیادہ ہوتے ہیں جو تھنڈے علاقوں میں ہو چونکہ یہ ایک نیچرل سردی سے بچنے کی پوشش ہے جو نے بنایے اللہ کے طرف سے ان کے بال زیادہ ہوتے ہیں روسی تھنڈا علاقہ ہے روس لہٰذا وہ داڑی رکھتے تھے آپ ان کے لباس بھی دیکھیں تو مختلف ہے ہم سے مختلف ہے لباس اور مغربی یورپ میں اتنی سردی نہیں جتنی روس میں ہیں وہاں انہوں نے دیکھا کہ سب کلین شیو ہیں اس نے کہا کہ یہ فرق ہے ہم میں اور ان میں ہماری داڑیاں ہیں ان کی داڑیاں نہیں ہیں لہٰذا قانون بنایا کہ کل سے یہ قانون عمومی طور پر کہ روس کی ریاست میں کسی نے داڑی نہیں رکھنی سب داڑی مجھ صاف کرو کروا دی گئی جب حکومت نے شاہ کا قانون ہے داڑیاں مڑوا دی گئی سارے مریض ہو گئے زکام لگا ان کو سردی لگی چونکہ وہ پوشش تھی ان کے لئے سردی سے بچنے کے لئے سارے مریض ہو گئے ترقی کا راز شاہ روس نے ڈھونڈا کہ ان کی داڑیاں نہیں ہیں پاکستانی بھی جب یورپ میں جاتے ہیں وہاں کی ترقی کا راز ڈھونڈ کے لاتے ہیں عجیب و غریب کہتے ہیں سر سید احمد خان جو نظام گئی وہاں پر پڑے نہیں یورپ میں وزٹ کیا انہوں نے علامہ اقوال پڑھ کے آئے اور آ کر بتایا یورپ کے بارے میں لیکن مانا کسی نے نہیں انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ وہاں بیٹھے رہے ہیں سر سید صاحب گئے وہ پڑھ کر آئے واپس آ کر انہوں نے لکھا ہوا ہے ان کے حالاتیں زندگی میں ہیں لندن میں ایک ہوتل میں قیام کیا اور ایک میگزین لابی میں انہیں پڑھا اور وہاں انہوں نے ایک آرٹیکل پڑھا اور بہت پسند آیا انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سفر مختصر کر دیا اپنے فرزند کے ہمراہ تھے بیٹے بھی ان کے ساتھ تھے وہ میگزین پڑھا آرٹیکل پڑھا تو انہوں نے کہا مجھے تو ترقی کا راز مل گیا ہے وہیں سے سفر مختصر کر کے واپس آگے اندوستان اور آ کر مسلمانوں کے لیے ترقی کا نظام متعرف کروایا ایسے کرتے ہیں جاتے ہیں ہمارے لوگ بھی کوئی جا کے مثلا کوئی چیز وہاں کی سیکھاتا ہے ہونا چاہیے ہم سب کو ہونا چاہیے میں چاند ایک سفر کا موقع ملا تبلیغی وہاں گیا تو اس چیز کی جستجو میں تھا کہ یہ قانون کا احترام اتنا کیوں کرتے ہیں ہماری طرح کیوں نہیں ہے یہ یہ نوکھے لوگ ہیں بچے بڑے بڑے عورتیں مارت سب کے سب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں قانون کا احترام کرتے ہیں یہ کس وجہ سے ہوا پوچھا خود وہاں کے مقامی لوگوں سے اور مہاجرین جو وہاں جا کر آباد ہیں کہ کس طرح سے یہ کیوں ایسے ہوا یہ کلچر کیسے انہوں نے بنا لیا اچھی چیز جہاں انسان کو نظر آتی ہے اس کی جستجو کرتا ہے انسان ڈھونڈتا ہے کہ یہ اچھائی یہاں کیسے پیدا ہو گئی تاکہ کوشش کریں ہم بھی کوشش کریں اس کو ہم بھی پیدا کریں اپنے اندر ترقی کا راز عزیزان ہمیں یہ بتایا یا ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا کہ نیچرل سائنسز یہ یورپ کی ترقی کا راز ہیں ہمارے بعض لوگ یہ نتیجہ لے کر آئے ہیں کہ نیچرل سائنسز علوم طبیعی طبیعات یہ درقیقت ان کی ترقی کا راز ساری جڑے اس کے اندر ہیں اس وجہ سے ہم اپنا تعلیمی نظام یا اپنے نظام کے اندر چاہتے ہیں کہ وہی ہم بھی کریں اسی راہ پر ہم بھی چلیں تاکہ ہم بھی ترقی کریں سنعت اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارے پاس تعلیمیافتہ طبقے ہوں گے اور تعلیمیافتہ سے مراد بھی جب ہمارے پاس ان علوم میں یعنی سائنٹسز زیادہ ہوں ہمارے پاس نیچرل سائنسز پڑھ کر جب ہمارے پاس سائنسدان زیادہ ہوں گے تو ہم بھی ترقی کریں گے یہ نقطہ توجہ سے سنیا ایسا ہی ہے یورپ میں اس وقت نیچرل سائنسز کے امامت ہے ان کے پاس ظاہر ہے جتنی بھی ٹکنالوجی ہیں جدید لیٹسٹ اور ترقی ہی کرتے جا رہے ہیں آگے بڑھتے جا رہے ہیں یہ قابل انکار نہیں ہے ہم جو ٹکنالوجی اپنا ہی ہوئے ہیں یہ در حقیقت ان کے ہاں پچاس سال پہلے جو ٹکنالوجی تھی وہ آج ہمارے پاس لیٹسٹ ٹکنالوجی ہے ہمارے جاز وہ ہیں جو وہاں ختم ہو جاتے ہیں وہ چلانے کی اجازت نہیں ہوتی وہ ہمیں بیج دیتے ہیں گاڑیاں اسی طرح وہاں جب اجازت نہیں ہوتی کہ ہمارے روڈ پہ یہ گاڑی دھوان چھوڑتی ہے آپ چھوڑو اس کو وہ بیج دیتے ہیں کسی اور ملک کے اندر ہمارے لئے وہ نئی گاڑی ہوتی ہے ان کے ہاں اور ٹکنالوجی کی امامت ان کو نصیب ہے حاصل ہے ہم بھی ٹکنالوجی میں کبھنی کی پیروی کر رہے ہیں ہمارا تعلیمی نظام ہمارا سسٹم سب کچھ اس وقت زور سارا اسی پر ہے پاکستان کا سارا ٹیلنٹ اس وقت ٹکنالوجی کے میدان میں جا رہا ہے تمام آپ صاحب اولاد ہیں اور جب بھی آپ کوشش ہی ہوتی ہے کہ سکولوں میں ہمارے بچے پڑھیں اور پڑھ کر کتنے نمبر لیں نو سو نمبر لیں تاکہ انہیں کسی انجنئرنگ کالیج یونسٹی میں یا کسی میڈیکل میں داخلہ مل جائے اگر اس سے نیچے نیچے ملا تو باقی شعبیں ایسے ہیں جن میں خاندان کی عزت بھی ساتھ جائے گی اگر ان شعبوں میں ایڈویشن نہیں ملا تو عزت بھی خطرے میں پڑھ جاتی ہے یہ بات ذہن میں رکھئے آپ کہ ان کے ہاں سند ہے ٹکنالوجی ہے ترقی ہے سب کچھ ہے نیچرل سائنسز کی امامت ان کو نصیب ہے لیکن یہ ترقی و پیشرف اس کا راز ٹکنالوجی نہیں ہے ٹکنالوجی میں ترقی کا راز ٹکنالوجی نہیں ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ انہیں جمہوریت کے بارے میں کسی جمہوریت کے امام نے ایک بات بتائی علامہ خود فرماتے ہیں کہ یہ اس نے مجھے بتایا اگرچہ دانا راز فاش نہیں کرتے لیکن اس دانا نے یہ راز مجھ پر فاش کر دیا جمہوریت کے بارے میں ہے نا شیر ذہن میں ہوگا آپ کے جی پڑھتے ہیں نا علامہ اقبال کا شیر پڑھ لیا کریں علامہ اقبال سے تو کوئی تعلقات اچھے رکھیں آپ کے اپنے وطنی آدمی ہیں لہور کے ہیں نا وہ تو لہور ایرانی کہتے ہیں لہوری ہیں ان کو اقبال لہوری چونکہ لہور میں مدفن ہے ان کا خوب وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ راز ہے جو ایک دانا غرب نے دانا مغرب نے میرے اوپر فاش کیا ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے یہ مغربی دانشور نے امام جمہوریت نے یہ راز مشرقی انسان کو فاش کر دیا پھر اس مشرقی انسان نے آ کر اپنی قوم کو یہ راز بتانا چاہا انہوں نے یقین نہیں انہوں نے کہا خواب دیکھے یہ اللہ مانے اسی طرح عزیزان یہ راز ہے جو آپ کی خدمت میں آرز کر رہا ہوں اور وہ راز یہ ہے کہ مغرب کی تمام ترقی کا راز تمام ترقی کا راز نیچرل سائنسز میں نہیں ہے امامت ان کو حاصل ہے ٹکنالوجی کی لیکن ٹکنالوجی میں ترقی کا راز ٹکنالوجی نہیں ہے راز کسی اور جگہ خابیدہ ہے راز کہیں اور بوشیدہ ہے وہ راز دا رقیقت ان کا سوشل سائنسز میں ہے نہ نیچرل سائنسز میں اگر آپ بھی چاہتے ہیں ٹکنالوجی میں ان کے ہمپلہ یا ان سے آگے بڑھو آپ کو شروع سوشل سائنسز سے کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں سائنٹسٹ پیدا کریں آپ کو فیلسوف پیدا کرنا پڑے گا دان سے ہمیشہ کے لئے محروم رہتی ہے یوروپ کی ترقی کا راز اس فلسفے میں ہے جو انہوں نے اپنایا ہے جو ان کے ہرائی جائے آج بھی آپ اپنی یونیورسٹیوں میں تعلیمی اداروں میں دیکھیں فلسفہ پڑھا نہیں جاتا ہمارے ملک میں لیکن فکیلیٹیاں بنی ہوئی ہیں ابھی اس سیشن میں ایک ہوں فرد واحد اور مجھ سے سارے وہ تنگ ہیں وہ کہتے ہیں تم بھی چلے جو تاکہ ہم ختم کریں اس کو ایک آدمی کی وجہ سے ہمیں مسائل بنے ہوئے ایک آدمی پورے یونیورسٹی کے اندر فلسفہ پڑھ رہا ہے اس ایک سیشن میں دوسروں میں شاید زیادہ ہوں کراچی یونیورسٹی میں مجھے خود اس فلسفہ ڈپارٹمنٹ نے دعوت کی ایک گفتگو کے لئے تو اس میں سات شاید ٹوٹل آدمی تھے فلسفہ پڑھ رہے دین سمیت سات آدمی تھے یہ حالت ہے ہمارے ہاں اس علم کی لیکن آپ کے جو کتابیں ہیں سلیبس میں وہ ساری مغربی فلسفہ کی یورپ میں سائنس دان کم ہیں فیلسوف زیادہ ہیں بڑے نام سائنس دانوں کے نہیں بڑے نام فلسفہ کے ہیں مختصر کر کے نکتہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ٹکنالوجی آپ کو انڈسٹی لگا کے دیتی ہے انڈسٹی کے لئے سوسائٹی ضروری ہے سوسائٹی میں انڈسٹی کا کام ہے زندگی کے وسائل فراہم کرنا وسیلے زندگی کے ضرورتیں اور وسیلے بنانا یہی کام ہے نا انڈسٹی کا یا کچھ اور بھی ہے ضروریات زندگی وسائل زندگی مہیا کرنا جو بھی ضرورتیں آپ کی سردی کی گرمی جن کے لئے یہ ضرورتیں فراہم کی جاتی ہیں ان کو انڈسٹی سے پہلے سوسائٹی کی ضرورت ہے یورپ نے انڈسٹی بعد میں لگا یہ سوسائٹی پہلے بنائی ہے سوسائٹی کو وسائل کی ضرورت ہوتی ہے اگر سوسائٹی نہ ہو وسائل کی بھرمار ہو وہ وسائل کسی سوسائٹی کو نجات نہیں دے سکتے نہ ترقی کران سکتے نہ ترقی کا پیمانہ ہے پاکستان میں جو الجن مشکل ہے آیا انڈسٹی کی مشکل ہے یا سوسائٹی مشکل میں شکار پڑ گئی ہے سوسائٹی مشکل کا شکار ہے نہ انڈسٹی مشکل کا شکار ہے سوسائٹی کا توازن نہیں ہے سوسائٹی میں تعادل نہیں سوسائٹی نامتوازن ہے بے بنیاد ہے ناپائدار ہے اب اس ناپائدار سوسائٹی میں انڈسٹی موجود ہے ٹکنالوجی موجود ہے اور اتفاقاً پاکستان اسلامی دنیا میں سب سے آگے ہے ٹکنالوجی میں کیونکہ ایٹمی ٹکنالوجی ابھی مسلمان ممالک حاصل نہیں کر بھائی ایران لگا ہوا ہے لیکن انہوں نے آگے بڑی بیریر گڑے کر دی ایران کو توبہ کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خبردار اس طرف نہیں آنا پاکستان تنہا ملک ہے ایٹمی طاقت کے پاس بجلی نہیں ہے ایٹمی طاقت کے پاس انڈسٹری چلانے کے لیے گیس نہیں ہے ایٹمی طاقت کے پاس آپ دیکھیں مشکل کیا ہے مشکل ٹکنالوجی سے اگر حل ہو سکتی ہوتی تو پاکستان کے پاس اس وقت آلہ ٹکنالوجی موجود ہے سائنٹسٹ موجود ہیں سائنسدان سوسائٹی کا میمار نہیں ہوتا سکالر فیلسوف سوسائٹی کا میمار ہوتا سائنسدان آپ کو مشین لگا دے گا لیکن مشین چلانے والا وہ نہیں بنا سکتا ہوں ہماری الجن بڑی ہے ہمارے خرابی بڑی بنیادی خرابی ہے اور اس تناظر میں وہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جتنا ٹیلنٹ ہے وہ سارا انڈسٹی کھینچ کے لے جا رہی ہے سارا ٹیلنٹ سو فیصد بلکہ میں کہوں ایک سو دس فیصد کھینچ کے لے جا رہی ہے وہ بچا کھچا بھی لے جاتے ہیں نو سو نمبر والے تو لے جاتے ہیں چھ سو نمبر والے بھی لے جاتے ہیں ان کو بھی کسی نہ کسی کھاتے میں فٹ کر دیتے ہیں یہ سب جب پڑھ لے جاتے ہیں آپ کریں گیا چائنا جو چائنا زندہ بات سوسائٹی میکر کہاں سے آئیں گے سوسائٹی کے میمار کہاں سے آئیں گے یہ محسن کہاں سے آئیں گے اس لئے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ کہ جیسے ہم نے حکمت دی ہے اسے خیر کسیر دی ہے نہ کہ جیسے مال دیا ہے خیر کسیر مال نہیں خیر کسیر کھیت نہیں خیر کسیر اولاد نہیں خیر کسیر حکمت کے اندر ہے وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا کَثِیرًا حکمت فَسْلَكُنْ عمر کو حکمت کہتے ہیں حکم ہو تو بھی حکمت ہے فرمان ہو تو بھی حکمت ہے علم ہو تو بھی حکمت ہے رائے ہو تو بھی حکمت ہے مشورہ ہو تو بھی حکمت ہے کوئی بات یہاں ہم چھیڑتے ہیں اس کے اوپر مشورے شروع ہوجاتے ہیں بعض مشورے ایسے ہیں کہ مزید الجن پیدا کر دیتے ہیں ایک آدمی مشورہ دیتا ہے حد دس آدمی بول پڑھتے ہیں اس کا مطلب ہوا اتنی فیصلہ کون بات انہوں نے نہیں کی بلکہ جن جال آفرین بات کی ہے انہوں نے بڑکانے والی بات کی ہے فیصلہ کون بات یہ ہوتی ہے جسے سن کر سارے چھپ ہو جائیں خاموش ہو جائیں یہ مشورہ حکمت ہے علم حکمت ہے اہل فلسفہ نے فلسفہ کا نام بھی حکمت رکھا ہے ایک اسطلعہ یہ علمی اسطلعہ ہے فلسفہ کو حکمت کہا جاتا ہے یہ بہت اہم علم ہے ہماری باس کا حصہ نہیں تھا وہ حکمت جو قرآن میں ہے وہ یہ نہیں ہے علم لیکن میں اسطلعہ واضح کرنے کے لیے یہ آپ کی خدمت میں داستان عرض کی ایک اسطلعہ حکمت کی فلسفہ ہے الہی فلسفہ اقلی فلسفہ فلسفہ بنیاد ہے سوسائٹی کی بنیاد ہے انڈسٹری کی بنیاد ہے سسٹم کی بنیاد ہے حکومت کی بنیاد ہے آپ کو یورپ میں جو بھی مضبوطی نظر آتی ہے وہ ان کے فلسفہ کی وجہ سے ہے نہ ان کی انڈسٹری کی وجہ سے سوشل سائنسز میں جتنے مجتحدین ہیں سب کے سب یورپ کے ہیں ایک بھی مشرقی نہیں ان کے ترجمیں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھا جاتے ہیں ایک بھی نہیں نام کا بھی کوئی نہیں اور یہ فقر کی انتہا ہے کہت نیچرل سائنسز میں ہم ایک دو سائنسدان دکھا سکتے ہیں ان کو یہ بھی ہیں نوبل انام بھی انہوں نے لیا ہے لیکن سوشل سائنسز میں آپ چھان مارے کچھ بھی نہیں آپ کے پاس اور یہ راز وہ نہیں بتاتے اپنی مضبوطی اور اپنی ترقی کا راز کسی کو نہیں بتاتے انڈسٹری لگائی انڈسٹری کے لیے انہیں چاہیے تھے کاریگر چاہیے تھے ہمیں نظام تعلیم بنا کے دیا کہ آپ کاریگر پیدا کرو ہمارا نظام چلے ہم اپنا ٹیلنٹ لے کر میں ایک جملہ کہا وہ یہ تھا کہ خدا نے پاکستان کی قوم میں ایک صلاحیت رکھی ہے کچھ بچوں میں کچھ نہیں کہ لیڈر بن سکیں لیڈر کی لیڈر ٹیلنٹ دے کر پیدا کیا لیکن ماں باپ نہیں ان کو لیبر سسٹم میں ڈال کر لیبر بنا دیا کسی زمانے میں یہاں پنجاب میں بھی آر جگہ پر بچوں کو لوگ ڈراتے تھے خرکار سے خرکار لے جائے گا خرکار یعنی جن کے پاس خر تھے گدے گدوں کے کام کرتے تھے سامان اٹھانا اور تعمیراتی کام سارا گدوں کے ذریعے کرتے تھے گدے کو ڈرائیو کرنے کے لیے بندے چاہیے ہوتے ہیں ان کے پاس خر بہت زیادہ ہوتے تھے لیکن بندے کام ہوتے تھے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ دیادوں میں شہروں میں جاتے تھے گلیوں میں کھیلتے ہوئے بچے اٹھا کے لے جاتے تھے انہیں جنگلوں میں کیمپوں میں رکھتے جوانی تک پھر وہ چھوٹا بچہ بچمن میں شیرخارگی میں اغوا کر کے لے گئے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا میں کہاں کہا ہوں نہ زبان نہ کچھ بھی نہیں مالوں وہیں اس کی تربیت کرتے پرورش کرتے جب بڑا ہوتا تو اسے پھر گدوں کو چلانے کے لیے استعمال کرتے ممکن ہے اس کے اپنے محلے میں ہی لے آئے دوبارہ اس کو وہ گدے چلا رہا ہوتا ہے یہ اس وجہ سے ڈراتے تھے بچوں کو کہ خرکار لے جائے گا یعنی وہ لوگ جنہوں نے کام لینا ہے خر کے اوپر وہی کام آج بھی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج بھی ہمارے بہتصلاحیت بچوں کو مادرن خرکار اٹھا کے لے جا رہے ہیں کام وہی لیتے ہیں خر والا یہن سے جن کو خدا نے بنایا تھا کہ اپنی قوم کے رہنما بنیں گے اپنی قوم کے امام بنیں گے اپنی قوم کے پیشواہ بنیں گے اپنی ملک کی ترقی کا ستون بنیں گے اپنی مملکت کے میمار بنیں گے وہ آج خرکاروں کے ملازم بنیں گے نظام ایسا بنا کے لیے راز اس میں ہے اب میں پرانی حکمت کا مانا عرض کرتا ہوں قرآن حکمت استعمال کرتا ہے جس طرح ایک قانون ہے روایت میں بھی استعمال ہوا ہے اور عقلی قانون ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی زد سے اس کو سمجھیں آپ آسان ایک فرمولہ یہ ہے کہ آپ طورف الاشیاء قانون ہے یہ طورف الاشیاء بے ازدادہا اشیاء اپنی زد سے پہچانی جاتی ہیں مثلا اگر کسی کو نور سمجھانا ہے تو ظلمت کی مثال دے کر اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ علم سمجھانا ہے جہالت کی مثال دے کر سمجھا سکتے ہو کہ جہالت کے مقابلے میں علم ہے حکمت کے جو مقابل زد ہے صفت اس کے لیے روایات کے اندر اور قرآن کے اندر لفظ جہل استعمال ہوا ہے حکمت کے مقابلے میں جہال کے دو معنی ہیں ایک لا علمی اور ایک کمقلی اور بےقلی اصول کافی اصول کافی سے عشنا ہے انشاءاللہ حدیث کا موتبر ترین مجموعہ شیعہ مکتب امامیہ کے روزے حدیث کی موتبر کتاب ایک چار کتابیں ہیں جن میں سے ایک کافی ہے کافی کے دو حصے ہیں پہلے حصے کا نام اصول کافی ہے دوسرے حصے کا نام فروع کافی ہے اصول کافی جو پہلا حصہ ہے اس کی پہلا چپٹر شیخ قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے لکھی ہے یہ کتاب عدیثیں ہیں آئیم معصومین اور رسول اللہ کی عدیثیں جمع کی ہیں انہوں نے پہلا چپٹر اس کا کتاب العقل والجہل ہے کتاب العقل والجہل عقل اور جہل عقل کے مقابلے میں جہل استعمال کیا ہے علم و جہل بھی ہے اور عقل اور جہل بھی ہے یہ جہل جو عقل کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اس کا دوسرا نام عربی میں ہماکت ہے ہماکت جہل کو کہتے ہیں یا جہل ہماکت کو بھی کہتے ہیں خصوصاً جب عقل کے مقابلے میں آئی حکمت کے مقابلے میں ہماکت ہے حکمت کی جو مخالف زد ہے اس کا نام ہے ہماکت احمق بیوقوفی حکمت انسان کی صلاحیت کا بھی نام ہے وہ صلاحیت جس کی مدد سے انسان حقیقت کو پا لیتا ہے حق کو تلاش کر لیتا ہے حق کو باطل میں فرق کر سکتا ہے غلط اور صحیح میں تمیز کر سکتا ہے یہ قوت تمیز اس کا نام حکمت ہے اس انسان کو حکیم کہیں گے جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہو حق کی شناخت حقیقت کو پہچان سکتا ہو حق کو باطل سے جدا کر سکتا ہو صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہو اور بروقت مناسب اقدام تشخیص دے سکتا ہو اور کر سکتا ہو اس کو کہتے ہیں صاحب حکمت ہے یہ انسان اور جس میں یہ سوچ بوجھ نہ ہو حقیقت کی پہچان نہ کر سکتا ہو حق و باطل میں فرق نہ کر سکتا ہو اور صحیح اور غلط میں تمیز نہ کر سکتا ہو فرق نہ کر سکتا ہو اور بروقت مناسب اقدام نہ کر سکتا ہو فیصلہ نہ کر سکتا ہو اسے اسطلح میں کہا جاتا ہے احمق بے وکوف یہ بے وکوف انسان ہے احمق انسان ہے روز مرہ کی آپ معاملات زندگی میں دیکھیں افراد کو دیکھیں کچھ افراد ہوتے ہیں پڑے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر سوچ بوجھ بہت ہوتی ہے اور کئی افراد ہوتے ہیں جو پڑے لکھے ہوتے ہیں ان کے اندر سوچ بوجھ نہیں ہوتی ایک عقل ہے علم علمی اس عقل سے انسان علم حاصل کرتا ہے انسان پاس کرتا ہے کتابیں پڑتا ہے ڈگری لیتا ہے یہ ایک عقل اللہ نے انسان کو دی ہے ایک عقل زندگی گزارنے کے لیے دی ہے پڑھنے کے لیے علم عقل ہے اور عمل کرنے کے لیے علم عقل ہے اس عقل کا نام ہے عقل علمی جو پڑھنے کے قابل ہے بعض ایسے پڑھا ہی میں بہت اچھے ہیں بہترین سو نمبر پورے لیتے ہیں یہی جو سو نمبر پورے لیتے ہیں یہ چابی سے تالہ نہیں کھل سکتے کسی کو بلاتے ہیں کہ آپ یہ مدد کر دیں میری معمولی سا کام نہیں کر سکتے سمجھ ہے میت پڑھ لیں گے جو میٹری پڑھ لیں گے فیزکس کیمسٹری کے فارمولے بہترین حال کریں گے لیکن جب عمل کا وقت آ جائے عمل میں صحیح عمل انجام نہیں دے سکتے کتنے تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا سکتے کتنے افراد ایسے ہیں جسے یہی تمیز نہیں ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ کیسے رہوں کیسے بات کروں والد کے سامنے کیسا رہوں ماں کے سامنے کیسا رہوں کتنے افراد ایسے ہیں جو بیوی اور ماں کے درمیان الجن میں پڑھ جاتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی اب میں کروں گی ماں کی مانو یا بیوی کی مانو یہاں پر علم کام نہیں ہے پی ایچ ڈی بھی پھنس جاتا ہے ساس اور بہو کے درمیان یہاں جو چیز اس کی مدد کرتی ہے وہ اس کی ڈگری نہیں ہے علم نہیں ہے بلکہ آقل ہے وہ آقل جس کی مدد سے تشخیص دے رویہ تشخیص دے اقدام کو تشخیص دے اس صلاحیت کا نام حکمت ہے اس کے نہ ہونے کا نام ہماکت ہے جس کے اندر یہ آقل نہ ہو اس کو کہتے ہیں احمد قرآن کی تاقید ہے اور قرآن کی تفسیر میں خطبات امیر المومنین و فرامین امیر المومنین ہے تاقید ہے کہ ہماکت سے بچو ایک تو اپنی ذات سے ہماکت کو ختم کرو دوسرا اپنے ماحول سے ہماکت کو ختم کرو اپنی مملکت سے ہماکت کو ختم کرو ہماکت کو جب تک نہیں تم ختم کر دے کوئی چیز اسلاح پانے والی نہیں ہے گھر کے اندر اگر ایک احمق ہو وہ ایک گھر کو نابود کر سکتا ہے ایک بے وقوف کافی ہے وہ عورت ہو یا مارد ہو دونوں میں ہیں بے وقوف ایک بے وقوف کافی ہے گرہلو محول کو نابود ختم ہو جائیں گے لور میں کیا ہونے والا ہے کیا ہو جائے گا آپ لور سے بانگ جائیں گے رات کو اگر آپ ٹی وی پہ بیٹھے جو لوگ آتے ہیں وہاں آکا ٹاک شو میں انٹشینڈ آپ کو بیان کرتے ہیں جی وہ غریب کامیڈین لوگ واقعا شرمناک ہے بسا ہو گا تو وہ ٹی وی مناظر شرم شرماور ہیں کہ دینی گفتگو سیاسی گفتگو ملکی گفتگو دفاعی گفتگو کے لیے وہاں پر بٹھائی ہوئے ہیں جگتباز کوئی ٹی وی چینل ہے جس کے پاس جگتباز نہ ہو اور سب سے مقبول پروگرام وہی ہے جگتباز جس میں جگتباز بیٹھا ہوا ہے سب شیعہ سنی سارے جلدی پروگرام ختم کرو مجلس ختم کرو ختم کرو کہ ادھر پروگرام چلنے والا ہے کیا ہوگا اس میں جگتیں سنیں گے ایک قوم کو جگتباز بیٹھ کر رہنمائی کر رہے ہیں آپ کا مائنسیٹ بنا رہے ہیں الجن پیدا ہوتی ہے عزیزان ملکی حالات کو اگر آپ خود سے تجزیہ کریں ٹی وی شو پہ ملک آپ قرآن کی روشنی میں پاکستان کے حالات کا تجزیہ کریں آپ نحج البلاغہ کے نور سے پاکستان کا تجزیہ کریں نحج البلاغہ کی روشنی لے کر نحج البلاغہ اہل زمین کی ہدایت کے لیے ہے نحج البلاغہ جنات کے لیے ملائکہ کے لیے ان کاموں کے لیے نہیں ہے قرآن سے تو ہم نے بڑے فائدے اٹھا لیے ادایت کے علاوہ لیکن نحج البلاغہ سے کیونکہ استخارہ بھی نہیں نکلتا کسی مرہوم پر بھی نحج البلاغہ نہیں پڑھوائی جاتی ہے چند خطبے ہی اس کے حصال سواب کے لیے پڑھ دو نحج البلاغہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے نحج البلاغہ عزیز من نحج البلاغہ بشریت کی نجات کی کتاب ہے زمینی حقائق کے بارے میں ہے جس شخصیت جس ہستی کے یہ اقوال ہیں جس ہستی کے خطبے ہیں انہوں نے یہ خطبے یہ تقریریں ایسے نہیں کہ جیسے آج ہم سنتے ہیں اپنے ممبروں سے پیشہ ور جس کا پیشہ ہے تقریر کرنا علی کا پیشہ نہیں تھا تقریر کرنا آپ ان کو سرسری نہ سمجھو نحج البلاغہ ہدایت کا مجموعہ ہے مملکت چلانے کے اصول نحج البلاغہ میں ہیں قوم بننے کے اصول نحج البلاغہ میں ہیں امت بننے کے اصول نحج البلاغہ میں ہیں ترقی کے اصول نحج البلاغہ میں ہیں ہدایت کے اصول نحج البلاغہ میں ہیں آداب زندگی نحج البلاغہ میں ہیں آفات زندگی نحج البلاغہ میں ہیں قرآن کو ہم نے تقدس کی کتاب سمجھ لیا ہے کہ گھر میں رہے جیسے ہوتا ہے نا مثلا گھر میں ایک لے آتے ہیں فضا کو معتر رکھنے کے لیے اگربتی جلا دیتے ہیں اس کی خوشبو پھیلی رہتی ہے گھر معتر ہوتا ہے ہم یہ سمجھ دیں کہ قرآن گھر میں ہو تو اس کا تقدس کا کرنٹ گھر میں پھیلا ہوا ہوتا ہے اور جو بھی اندر داخل ہوتا ہے اس کرنٹ کی زد میں آتا ہے وہ اس کو چھو لیتا ہے اور تقدس اس پر بھی چڑ جاتا ہے ایسے نہیں ہیں عزیز امن قرآن ہدایت کی کتاب ہے خود قرآن اپنا تعارف کروا رہا ہے ذالک الكتاب لا رعب فی غدن للمتقین ہدایت ہے حدایت ہے بشریت کے لیے اس کو ہدایت سمجھ کر لو تو نہج البلاغہ ہدایت کا مجموعہ ہے چونکہ قرآن کی تفسیر ہے عملی تفسیر ہے حقیقی تفسیر نہج البلاغہ ہے زندگی کے حقیقی اصول و اسلوب نہج البلاغہ میں ہے نہج البلاغہ زندگی کا منشور ہے زندگی گزارنے کے لیے ہے شہید متحری فرماتے ہیں میں نے اپنی پوری عمر میں ایک آدمی دیکھا جو زندگی نہج البلاغہ کے مطابق گزار رہا تھا وہ اسفہان میں تھا شہید متحری قم میں تھے اور فرماتے تھے میں ہر ہفتے اس سے درس لینے کے لیے چونکہ باقی سات ازا قم میں تھے یا یونیورسٹی قم میں تھی میں وہاں پڑھتا تھا جمعہ کو چھوٹی ہوتی تھی جمعہ رات کو چلے جاتے تھے اسفہان میں اور اس استاد کے پاس جا کر شاگردی کرتے جو نہج البلاغہ جانتا نہیں بلکہ نہج البلاغہ کے مطابق زندگی بسر کر رہا تھا کتاب زندگی ہے نہج البلاغہ اس کتاب میں امیر المومنین فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر میں ہماکت سے اجتناب کرو امام مجتبا علیہ السلام کو وسیعت فرمائی امیر المومنین نے وہ چند شمارے پہلے ہیں وہ حکمت ہم پڑ چکے میں صرف حوالے کے طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ امیر المومنین وسیعت کرتے ہیں امام مجتبا علیہ السلام کو کہ یا بنیہ اے بیٹا جتنا ہو سکے بے وقوف سے دوری اختیار کرو اس کو اپنا ساتھی مت بنو کسی بھی زندگی کے شعبے میں بے وقوف کو اپنے ساتھ مت رکھو نہ بے وقوف کوئی شریک حیات بنو یا بنیہ یہ ہے حکمت نمبر اٹیس یا بنیہ ایا کا ومسادقت ال احمق رفیق نہ بنو دوست نہ بنو کسی بے وقوف کو ساتھی نہ بنو شریک حیات نہ بنو بے وقوف کے ساتھ شادی نہ کرو بے وقوف کو رشتہ نہ دو بے وقوف سے رشتہ نہ لو بے وقوف کو اپنا بزنس پارٹنر نہ بنو بے وقوف کے ساتھ سفر تک نہ کرو ایک ہی مقصد میں جانا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر میں بے وقوف بھی جا رہا ہے اور آقل بھی جا رہا ہے آقل جان بوجھ کے لیٹ ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کہو میں بعد والی بس میں ہوں گا تو جا امیر الممنین فرما رہے ہیں ایا کا ومسادقت ال احمق خبردار اے بیٹا اے پیارے خبردار بے وقوف کو اپنا صدیق رفیق اور دوس مت بناو ہماکت سے دوری اختیار کرو قرآن کریم نے تاقید کی ہے صفحہ کے حوالے کچھ بھی نہ کرو لا تو تصفحہ اموالکم بے وقوف کو اپنے اموال مت دو مال مت دو بے وقوف کو حتی حکم دین یہ ہے کہ بے وقوف کا مال بھی بے وقوف کو نہ اس کو اپنا مال بھی نہ دو چونکہ وہ ضائع کر دے گا آپ کفیل بنو آپ قیم بنو بے وقوف کے جب ایک مملکت بے وقوفوں کے سپورٹ کر دی جائے احمقوں کے سپورٹ کر دی جائے احمق انپڑوں کو نہیں کہتے احمق ان کو کہتے ہیں جو حق و باطل کو تشکیص نہ دے سکیں جو نفع نقصان میں تمیز نہ کر سکیں جو صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکیں ابھی چند دن پہلے اتفاق تو پاکستان ایک کلمکار کے بقول کہ اگر پاکستان نہ ہوتا دنیا بور ہو جاتی ایک رائٹر کا جملہ ہے میرا نہیں وہی کہتے ہیں اگر یہ ملک نہ ہوتا دنیا بور ہو جاتی ہر روز ایک شاہکار چند دن پہلے اخبار میں ایک اتفاق تھا تین بیان ایک ساتھ تھے ایک ہی دن تین بیان چھپے ایک معروف مولانا صاحب جو سیاسی امام ہیں پاکستان میں تمام فرقوں کو سیاست سکھاتے ہیں مذہبی سیاست کے امام مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ان کا بیان تھا ایک سابقہ چیف فوج کے بھی اور مملکت کے بھی پرویز مشرف صاحب کا بیان تھا اور ایک فوج کے موجودہ چیف صاحب کا بیان تھا راہیل صاحب کا ایک ہی دن یہ تین بیان تھے شاید آپ کی نظروں سے گزرے ہوں یا اب اساسیت وہ ہوتی ہے نا مختلف ہوتی ہے ڈیٹیکٹر الگ الگ ہوتے ہیں کوئی کسی چیز پر اساسیت دکھاتا ہے کوئی کسی چیز بعض ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ریٹ دیکھتے رہتے ہیں ڈالر کا اوپر نیچے ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے میں مجلس پڑھ رہا تھا اور ایک مومن سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو اوئی کر کے ناغہان انہوں نے جذبات کا مظہرہ کیا کہنے لگے میں شک میں پڑھ گیا کہ ابھی تو میں نے کوئی نکتہ نہیں لگایا یہ انہوں نے وقت سے پہلے میرا ذہن کیسے پڑھ لیا کہا مجھے اس کے بارے میں بہت تشویش ہوئی کہ یہ مومن بڑا ذریف اور نفیس آدمی ہیں کہ جو میں ابھی پہنچا ہی نہیں اس نکتے پہ اور ابھی تمہید باندھ رہا ہوں اس نے پہلے ہی اظہار کر دیا کہتے ہیں مجلس ختم ہوئی بعد میں میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کہ یہ جو تم نے مجلس کے دوران اظہار کیا جذبات کا تو یہ تمہیں کہاں سے پتا کہ میں کیا کہنے والا ہوں اس نے کہا میں نے آپ کے اس پر تھوڑے کیا کہا پھر کیا کہا کہ وہ میرے پاس موبائل تھا اس پر ریٹ نیا ڈالر کا آیا وہ تمہیں اس پر چھل پڑا وہاں پر وہ بار کیا مومنین کرتے ہیں یہ کام کسی جگہ اس کو احساس ہو جاتا ہے اخبار پڑھتے ہیں روزانہ ہم اپنے اپنے مطلب کی بات پر احساسیت دکھا بھی لیتے ہیں اب ایک طالب علمانہ ذہن ایسی باتوں پر احساس ہو جاتا ہے وہ بیان یہ تھا موجودہ چیف صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ مملکت پاکستان غیر ریاستی اناثر نے قبضے میں لے لیا ہے پڑا ہوگا شاید آپ کہ غیر ریاستی اناثر نے اس مملکت کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اب ان سے واپس لینا ہے ساتھ ہی یہ بھی ان کا فرمانہ تھا کہ یہ بات کرنا آسان ہے عمل مشکل ہے یعنی غیر ریاستی اناثر سے ریاست کو واپس لینا یہ کہنا آسان ہے اور کرنا مشکل ہے میں نے اتنا سنجیدہ بیان فوج کے چیف کا ابھی تک نہیں پڑھا تھا ہوگا یقینا کرتے ہوں گے بیانات دیتے ہوں گے کیونکہ ہم سارے بیان تو ان کے نہیں پڑھتے لیکن یہ سنجیدہ ترین بیان مجھے لگا سابقہ چیف صاحب کا بیان یہ تھا کہ ہماری سب سے بڑی غلطی اسی دن یہ بیان تھا ہماری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ گروپ بنائے ہیں دہشتگار گروپ اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں ان کی مدد کیا ان کو سٹیبل کیا ان کو یہاں تک پہنچایا ہے پھر انہوں نے کہا کہ یہ غلطیاں ہم سے کروائی گئی ہیں امام نے چونکہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں پیچھے اس امام کے قربطن اللہ ہمارا امام تو واضح ہے انہوں نے امام کا نام لے لیا کہا کہ یہ تین غلطیاں امریکہ نے کی ہیں پہلی غلطی طالبان بنانا دوسری غلطی طالبان کو نہ ماننا تیسری غلطی طالبان کو ختم کرنے کے لیے ان پر حملہ کرنا یہ بھی اسی دن یہ بیان لگا یہ تین غلطیاں انہوں نے کی ہیں اور ہم سے کروائی ہیں یہ صاحب کا چیف صاحب کا بیان تھا مولانا صاحب کا بھی حرج نہیں میں کہہ دوں وہ بھی بہت حساس بیان تھا ان کا یہ بیان تھا کہ میرے پاس انہوں نے love establishment استعمال کیا کہ establishment میرے پاس آتے رہے زیاء الحق کے زمانے میں بھی آتے رہے ابھی بھی آ رہے ہیں اور آ کر ہم سے یہ درخواست کرتے تھے کہ آپ شیعہ کے خلاف اقدام کرو یعنی شیعہ کے قتل عام کے لیے بندے دو یا کرو یہ مہم اپنے ذمہ میں لو تم یہ ان کا بیان تھا اسی دن اخبار میں چھپا اور کسی نے کوئی حساسیت نہیں دکھائی زہرہ اب ٹی وی ٹاک شو پر تو پند بیٹھا ہوا ہے اس کو کیا لگے کہ مولانا کیا کہہ رہی بھائی کون تھا جس نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کیوں گیا پھر آپ نے یہ غلطیاں کی یہ غیر ریاستیاں ناصف سب یہ ملک کے ذمہ دار ترین افراد میں نے نام لیا باقی بھی آپ آگاہ ہیں یہ باتیں کافی ہیں یہ سمجھنے کے لیے اور یہ باتیں نوی ہونے آرے کو پتا ہے پاکستانی کو کہ اس وقت پاکستان کہاں پہنچا ہوا ہے جڑ کیا ہے ہماکت ہر چیز ہماکت کے ہاتھ میں سیاست احمقوں کے ہاتھ میں ہے مذہب احمقوں کے ہاتھ میں ہے تعلیمی نظام احمقوں کے ہاتھ میں ہے تجارت احمقوں کے ہاتھ میں ہے نا آمن ترین ملک خطرناک ترین ملک بنا دیا آج اگر کسی بھی ملک کے ویزے اوپن کر دیے جائیں کسی بھی ملک کے بنگلہ دیش کا ہو افغانستان کا ہو برما کا ہو بٹان کا ہو کسی بھی ملک کا اگر ویزا فری ہو سب سے زیادہ کون ویزا لیں گے یہ تو تیب تیشودہ بات ہے کیوں کیوں پاکستانی اپنے ملک سے جانا جاتا ہے کیوں اس ملک میں اس کو چین نہیں ہے اس لئے کہ مملکت جیسے بناتی گئی ہے اب رہنے کے قابل لوگوں کو نہیں لگتی خب ملک مملکت نہیں بچا سکتے جان تو بچاؤ کم اس کا ممو کاروبار تو بچاؤ پیسہ بچاؤ عزت ناموس بچاؤ اپنی جہاں باغ سکتے ہو آج دن کشتیوں میں ڈوبتے ہیں پتہ چلتا ہے اتنے کنٹینر میں مر گئے اتنے کشتی ڈوبی مر گئے اتنے فلاں بارڈر پر پھنسے ہوئے اگر یہ روزانہ کے آپ ڈیلی یہ کام کریں یہ آداد و شمار کتنے پاکستانی روزانہ فرار ملک سے باغنے کے صورت میں کتنے حدثات کا شکار ہو جاتے ہیں بہت بڑی تعداد بنتی ہے جن کے بارے میں کوئی یہاں کسی کو حساسیت نہیں ہے کسی کو نہیں ہے معمولی بات ہے اس کو اگر ہم اس نگاہ سے دیکھیں کہ اس مملکت میں کیا مشکل ہوئی کہ یہاں سے اس طرح لوگ جان پر کھیل کے بھاگ رہے ہیں بھائی پاکستان میں رہتے بھوکے ہوتے لیکن مرتے تو نہیں ڈوبتے تو نہیں کہتے ہیں نہیں وہ مر جانا کشتی میں مر جانا بہتر ہے ڈوب جانا بہتر ہے یہاں سے میں نکلو کسی طرح سے میرے خیال میں یہی مومنین جو یہاں تشریف رکھتے ہیں بہت ساروں نے ابھی سے سوچ لیا ہے کہ بچے تو بھیجنے ہی بھیجنے ہیں پوتے اور نواسے بھی باہر ہی بھیجنے ہیں کیونکہ ابھی سے جو ہم نے رخ دیا ہے ان کو وہ ادھر کا اسی دیار کا دیا ہے جو تعلیم ان کو دلوارے ہیں جو ذہنیت ان کی بنا رہے ہیں وہ وہیں جانے کا ہے یہ اسی کام آئیں گے یہاں کسی کام نہیں گائیں گے حرج نہیں یہ نکتہ ارز کر دوں آپ کی اطلاع کے لئے کہ پاکستان کے سکولوں میں خصوصا جو پرائیویٹ سکول ہیں ان کے اندر انجیوز نے یہ میں پہلے ایک جگہ تذکر دے چکا ہوں یہاں بھی حرج نہیں چونکہ بعض یہاں ذمہ دار افراد تشریف فرمائے سب ہی ذمہ دار ہیں شعبہ تعلیم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں بعض سکولوں کے اندر باقاعدہ انجیوز نے ایک سیف لائف کے عنوان سے کام شروع کیا ہوا ہے غالباً یہی نام ہے آپ کوئی اور ہے میری اصلاح کر رہے ہیں سکول کے بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو محفوظ زندگی کے عنوان سے ایک پروگرام ہیں قانونی گریفت سے بچنے کے لیے انجیوز کے نام پر کیا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچیوں کو بچوں کو پرائیویٹ سکولوں میں مثلا انجیوز والے آتے ہیں جس طرح ان کو بہت سارے بریفنگ دیتے ہیں مختلف موضوعات کے بارے میں بچوں کو ان میں سے ایک یہ بھی ہوتا ہے اس میں بچوں کو سیف لائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو پلوک سے پہلے اس عمر میں وہ باتیں بتاتے ہیں جو بالغوں کے لیے ضروری ہیں اب آپ سمجھ گئے میں ضروری نہیں کہ سراحت کروں اس کی پہنچ گئے ہیں بات تک وہ بالغوں والے مسائل چھوٹے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے یہاں پر اس کی ضرورت یہ ہے کہ جب آپ باہر سے مدد لیتے ہیں پیسے لینے جاتے ہیں ہمارے وزراء عالمی اداروں سے عالمی ادارے یہ شرائط رکھتے ہیں کہ یہ کام کرو تو تمہیں قرض ملے گا تمہارا تعلیمی نظام ناکس ہے تعلیمی نظام میں کیا کمی ہوگیتے ہیں یہ چیز نہیں سکھاتے آپ بچوں آخری سے کیا فائدہ عالمی اداروں کو کیا فائدہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں بچوں کو یہ بالغوں والے مسائل نابالغ بچوں کو بتائیں کیا فائدہ ہے پاکستان تو اتنا شرمیلہ ملک ہے کہ بالغوں کو بھی نہیں پتا ہوتے بالغوں والے مسائل البتہ شرعی مسائل غیر شرعی سارے پتا ہوتے ہیں شرعی مسائل بالغ ہو کر بھی پتا نہیں ہوتے خب کیوں بتائیں ہم نابالغ بچوں کو بالغوں والے مسائل وقت سے پہلے کیوں بتائیں کیا اس میں آپ کا عالمی اداروں کا کیا اس میں فائدہ ہے اتنے پیسے دے کہ ہم سے یہ کام کرواتے ہو یا انجیو ایس کو آپ نے معمول کیا ہوا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو یہ سارے ہمارے پاس آنے ہیں یہ جتنے بچے ہیں تمہارے یہ پاکستان میں نہیں رہنے ہیں یہ جب یہاں آتے ہیں بڑے اناڑی ہوتے ہیں انہیں کوئی سوج بوج نہیں ہوتی اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سکھاؤ کہ جب یہ بڑے ہو کے پڑھ کے بالغ ہو کے ہمارے پاس آئیں تو اناڑی پن نہ دیکھائیں ان کو سیف لائف پتا ہو اپنے اناڑی پن سے ہمارے معاشرے کو خراب کرتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ کام کریں آپ کیونکہ انہوں نے آنا وہاں پر ہے یہ وہاں پر آئیں تو ان کو تیار کر کے بھیجو سمجھا کے بھیجو کہ کہاں جا رہے ہو آپ ہم جب اپنے بچے کو بھیج دیں گے اب بچے آپ نے وہاں جگہ جانا ہے تو یہ وہاں کا ماحول ہے یہ کلچر ہے اس طرح تو نے وہاں رہنا ہے وہ پاکستانیوں کو کہتے ہیں پیسے ہم دیتے ہیں بندے بھی ہم دیتے ہیں تو موقع دو ہمارے بندوں کو تو ہمارے چھوٹے بچوں کو بتائیں کہ جب یہ ہمارے ملک پڑھنے کے لئے آئیں روزگار کے لئے آئیں رہنے کے لئے آئیں وزٹ کے لئے آئیں اناڑی پن نہ دیکھیں انہیں پتہ ہو سیف لائیو کیا ہوتی ہے اس کی غرض سے آپ کو آپ کی نسل کو تربیت دے رہیں اب آپ تمام شبوں میں اپنا اقتصادی جائزہ ملک کا لے لیں سیاسی جائزہ لے لیں تعلیم کو دیکھ لیں تعلیم کے محکمے میں کیا ہو رہا ہے آپ کے پاس کاروبار ہے فقط کاروبار آپ فیسے سکولوں کو دیتے ہو بچوں کو ٹیشن پڑھاتے ہو وہ بچارہ مسکین اتنا مظلوم بچہ بہت رحم آتا ہے ان بچوں کا صبح صویرے اٹھا کے اسے سکول بھیج دیتے ہو وہاں دن آ کے واپس آتے ہی کھانا کھاتا ہے ابھی چلے جو اکیڈمی میں پاکستان میں ایک اور چیز اب طالب علم کی ذہن کی باتیں ہیں آپ مجبور ہیں سننے پر ایک چیز جو بہت میں نے غور کیا وہ پاکستان میں کھیل کیوں ختم ہو گئے ختم ہو گئے نا کھیل قومی سطح پر بالکل ختم ہو گئے کھیل سکولوں میں لازمی ہے کھیل پرائیویٹ سکولوں گورنمنٹ سکولوں اس کے اندر ورزش کا کھیل کا انتظام لازمی ہے لیکن پاکستان میں کسی بھی سطح پر ختم ہے کھیل نابود ہو گئے اس کی ایک بڑی وجہ اور بھی وجوہات ہیں کیونکہ اب کھیلاریوں کے بجائے دہشتگار بنانا شروع کرتے ہیں بجٹ ادھر جا رہا ہے دوسرے کام انہوں نے سکھا دیئے لیکن ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے پاس کھیل کا وقت کہاں ہے اب صبح اٹھتا ہے جاتا ہے چھوٹا سا بچہ بچارہ چار سال کا اس کو ماں کی گوچ جائیے اس کو اکیڈمی بیج دیتے ہیں واپس آتا ہے ٹیوشن پڑھنے اب یہ کلاس بھی شروع نہیں ہوئی اور کم اس کم دن میں سولہ گھنڈے پڑتا ہے یہ یہ تعلیمی نظام معلوم ہوا کہ جن کے ہاتھ میں ہے اکل مند نہیں ہے دینی تعلیمی نظام بھی اسی طرح کہے کہ میں وہ داستان نہیں چھیرتا وہ زیادہ دردناک ہے دینی تعلیمی نظام میں مذہبی شعبہ آپ کے سامنے ہے مذہب میں مذہب کی جو بنیادیں ہیں بندگی محبت الفت مہربانی یہ مذہب کی بنیادیں ارکان مذہب ہیں کوئی دنیا کا مذہب ایسا نہیں جو ان ارکان کی تعلیم نہ دیتا ہے اور اسلام سب سے بڑھ کر لیکن پاکستان میں اسلام کے پیروکار آج ان سے توقع محبت کی ہے کسی کو اگر پتہ چال جائے یہ مذہبی ہے تو انسان کان پکڑتا ہے کہ بھاگو یہاں سے تو بندہ مذہبی لگتا ہے مذہبی یعنی وحشتناک مذہبی یعنی خونخان مذہبی یعنی گلے کٹنے والا مذہبی یعنی بے رہن کیوں مذہب کی یہ تصویر بن گئی کیا ہوا اس وجہ سے یہ تصویر بنی کہ یہ شعبہ بھی آقلوں کے ہاتھ میں نہیں احمقوں کے ہاتھ میں ہماکت ایک مملکت کو تباہ کرتی ہے گھر کو تباہ کرتی ہے سوسائٹی کو ویران کر دیتی ہے اور اس وقت پاکستان ہماکت کی بنیاد میں چل رہا ہے احمقانہ فیصلے ایک آرٹیکل لکھا تھا کافی عرصہ پہلے ہم نے وہ چھپا اور کئی جگہوں پر اس کے مطابق پھر انہوں نے آگے سلسلے بنائی ہماکت اور حکمت کے نام سے یہی باتیں جو یہاں ہو رہی ہیں یہ چند سال پہلے اس آرٹیکل میں آئی تھی اور ایک مثال دی تھی کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے احمقانہ احمقوں کی مثال دی تھی کہ مغربی ممالک میں ایک ملک میں انہیں فصل کو بیماری لگ گئی کھیت کو بیماری انہوں نے دھونڈ لی کہ یہ کیڑا ہے جو بھی کھا جاتا ہے لیکن اس کیڑے کو ختم کیسے کریں کسی سپریس سے ختم نہیں ہو رہا ہے تحقیق سے پتا چلا کہ ایک مکھی ہے افریقہ میں وہ اس کیڑے کو کھاتی ہے یہ کیڑا اس کی پسندیدہ غزہ ہے اگر وہ مکھی ہم لے آئی یہاں تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی اور ایسا ہی کیا انہوں نے جا کے مکھی منتقل گی اس کی نسل بڑھائی اپنے علاقے کے اندر اور چاند مہینوں کے اندر بیماری کا اس آفت کا خاتمہ ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ بندے مرنا شروع ہو گئے ناگہانی موت چلتے چلتے بندہ مر جاتا ہے گر کے اب یہ نئی تشویش پیدا ہوگی کہ یہ کیوں مرتے ہیں کیا بیماری ہے کافی عرصہ ان مردوں پر تحقیق سے پتا چلا کہ یہ مکھی کٹتی ہے ان کو جس وجہ سے مرتے ہیں بڑی زہریلی مکھی ہے آفت تو کھاتی ہے لیکن انسانوں کے لیے زہر ہے ان نمونوں سے پتا چلا لیبار جی نہیں اب یہ انہوں نے دیکھا کہ اب مکھی کو ختم کرنے کے لیے کوئی چارہ جوئی کرو مکھی کے خاتمے کے لیے انہوں نے مختلف کیمیکل استعمال کیے ایک مؤثر ثابت ہوا اس سے مکھی مر گئی مکھی تو مر گئی اس کیمیکل سے لیکن ہوا یہ کہ مکھی سے ایک ایک مرتا تھا کیمیکل پھینکنے سے پورا دہات سو گیا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس کیمیکل کے نتیجے میں وہ پورا علاقہ خالی ہو گیا مر گئے کچھ پھر امرجنسی اعلان ہوا نوس ہوا اور لوگوں کو شفٹ کر کے پورا علاقہ خالی کر دیا گیا ایک کام کیا انہوں نے آفت اس آفت سے بچانے کے لیے ایک فورس وہ فورس خود آفت بنی پھر اس آفت کو بچانے کے لیے نئی فورس وہ فورس پھر آفت بنی یہ جب میں نے مطالعہ کیا کسی نوشتے میں کسی جگہ مکتوب مجھے اپنا ملک نظر آیا اس کے اندر کہ یہی تو پاکستان میں ہو رہا یہی کام ہو رہا ہے آفت لگی اس کو ختم کرنے کے لیے فورس بنائی وہ خود آفت بن گی اس کو ختم کرنے کے لیے زہری لیتر اور کرتے کرتے آخر میں اننونس کریں گے بابا چھوڑو پاکستان جاؤ یہ یہ نہیں ہے رہنے کے قابل یہی کام ہو رہا ہے احماقت یہی ہے حکمت اپناو سیاست ہو حکمت کی مذہب ہو حکمت کا تحذیب ہو حکمت کی تعلیم ہو حکمت کی معاشرت ہو حکمت کی ہر چیز کی بنیاد حکمت کے اوپر بناو حکمت کا حاصلیں حضرت فرماتے ہیں حکمت یہ نہیں کہ آپ تعصب کے ساتھ حکمت لو تعصب باعث محرومیت ہے حسابت ہوتے ہیں ہمارے اندر تعصب آ جاتا ہے یہ تو فلان قوم کا بندہ ہے یہ تو فلان علاقے کا بندہ ہے یہ تو فلان فرقے کا بندہ ہے جس کے اندر تعصب آیا اس کی محرومیت کا آغاز شروع ہو گیا ہے چونکہ حکمت وہ بنیادیں وہ اصول وہ ضابطیں جو فیصلہ کن ہیں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حکمت تمہیں مومنین کے پاس ملے گی حکمت کا اصل منبع اللہ کی ذات ہے قرآن ہے رسول اللہ ہیں اہل بیت ہیں آئمہ ہدا ہیں علماء ہیں حکمت کا منبع لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس بارے میں تعصب مت رکھو کہ حکمت کبھی آپ کو منافق کے پاس بھی مل جاتی ہے ہے وہ منافق لیکن یہی منافق ایک ایسی بات جانتا ہے جس سے آپ کے الجن ختم ہو سکتی آپ کی گرہ کل سکتی ہے لیکن ہم بیجات تعصب میں گرفتار ہو کر کہتے ہیں میں کیوں لوں اس سے میں کیوں جاؤں اس کے پاس میں کیوں سیکھوں اس سے یہ اپنی محرومیت کے اوپر مہر لگانا ہے حکمت اگر کافر کے پاس ملے منافق کے پاس ملے مشرق کے پاس ملے گمراہ کے پاس ملے حکمت لے لو اسے البتہ حکمت لو باقی کچھ نہیں لینا اسے منافقت نہیں لینا شرک نہیں لینا اس کو اپنا امام اوپیشوان نہیں بنانا کیوں یہ حکمت اس سے لے لو اس لیے کہ حکمت میرا سے مومن ہے حکمت مومن کے لیے اللہ نے بنائی ہے لیکن بساو کا چور ڈاکو کوئی چیز اٹھا کے لے جاتا ہے اگر آپ کی گاڑی کسی چور کے پاس ہو لیں گے یا نہیں لیں گے یا آپ اس وقت غیرت میں آ جائیں گے کہ میں چور کے مو نہیں لگتا آپ کہیں ہم تو بڑے اعلی نسل کے ہیں مثلا ہمارے آجدہ آبا اجداد وہ کسی کے سامنے جھکے نہیں میں کیوں جاؤں اس چور کے پاس کہ میری گاڑی واپس گاڑی بھائی آپ کا مال ہے جو جا کر لے کر ہو اپنی گاڑی چور کے پاس ہے وہ چور ہے آپ اسے چوری تو نہیں لینے جا رہے آپ سرقت تو نہیں سیکھ رہے اپنی امانت اس کی پاس پڑی ہو یہ وہ اٹھانے جا رہے ہے حکمت مومن یہ جملہ تقرار کیا ہے فرماتے ہیں کہ اسلام گم شدہ آج کے مسلمان کو اور آج کے مدرسوں کو اور آج کے ممبر کو اور آج کے علماء کو اور آج کے زاکر خطیب کو اور فرقوں کو اور لیڈروں کو امام کو نہیں فرماتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا علمیہ ہوا تمہارا اسلام گم شدہ گم ہو گیا کھو گیا اسلام کھو گیا ہے یہ تمہارے ہاتھ میں جو کچھ ہے یہ اسلام نہیں میں جوک جو بیان کیا جاتے دیکھا یہی بات ہے جو امام کرنا چاہتے دوسروں نے لطیفے کی شکل میں کی ایک شخص کی گاڑی لے ڈاکو آئے انہوں نہیں بندے کو گاڑی سے اتارا گن پوائنٹ پہ گاڑی لے چلے گئے وہ خاموش تسلی سے کھڑا ہوا ہے ساتھی نے اس کو کہا بھئی کوئی فون کرو کوئی پولیس کو بتاؤ کوئی شور مچاؤ تمہاری گاڑی چوری ہو گئی اس نے کہا کیا پروائے لے کے جانے دو کاغذ تو میرے پاس ہی کاغذات لیکن کاغذات ہماری لیبریری میں جا کے دیکھو اسلام کے کاغذات کتنے بڑے ہوئیں کتنی جلدیں بڑی ہوئیں کاغذات سارے ہمارے پاس ہیں خب رکھو کاغذات کو سنبھال کے رکھو ہے کیا تمہارے پاس سسٹم کہاں ہے نظام کہاں ہے عمل کہاں ہے کاغذات سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے فرماتے کہ اسلام گم ہو گیا کھو گیا پہلے اسلام کو تلاش کرو ڈھونڈو جا کر امیر المومنین فرماتے تمہاری گم شدہ چیز حکمت ہے حکمت کی تلاش کرو حکمت جہاں ملے لے لو یہ اسلوب بیان کا کہ حکمت منافق سے لے لو اگرچہ منافق کے پاس ہو یہ تاقید کے لئے ہوتا ہے اہل عدب کی اسطلاح میں اسلوب عبارت کا جملہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنے بچوں کو مومنین کے سکولوں سے نکال کے منافق کے کیونکہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ حکمت منافق سے لو منافق کے یونیورسٹی میں چلے جائیں منافق اسلوب تاقید کے لئے ہے کہ بھائی حکمت اتنی اہم چیز ہے کہ اگر منافق کے پاس بھی ہو تو بھی جانا پڑے گا تمہیں اس کے پیش اگر وہاں بھی ہو ججکنا نہیں وہاں بھی جاؤ دور ہو تو بھی جاؤ خز الحکمہ لو عمر ہے حکم ہے حکمت کو لو حکمت کو لو تمہاری زندگیاں نجات پائیں گی تمہاری آخرت بنیں گی تمہاری مملکت آباد ہوگی تمہارا نظام صحیح ہوگا عزیزان پاکستان حکمت کا محتاج ہے حماقت ختم ہو حماقت ماز ہے پاکستان کے اندر ماز حماقت اور جب احمقوں کو دیکھتے ہیں تو اکل مندوں کو بھی بساوقت جذبہ چار جاتا ہے کہ جب احمق دیکھ لیں ملک کے اندر جو دنگل ہو رہا ہے احمق ہیں آگے لگے ہوئے اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں مومن ہیں ہم اہل حکمت ہیں وہ دیکھتے ہیں جب وہ اتنے جا رہے ہیں تو ہم کیوں پیچھے رہے ہیں ان سے ہوتا ہے نہیں کبھی جذبات میں آ جاتا ہے انسان ساتھ دوڑ پڑتا ہے ان کے ہم کیوں تھوڑے احمقوں کے ساتھ ہم کیوں احمقت کے میدان میں اتنے ہوں جب ہمارے پاس قرآن ہے نحج البلاغہ ہے امیر المومنین جیسی ہستی ہے عزیزان امیر المومنین کیوں حکمت پر تعقید فرما رہے ہیں اور ہمارکت سے دوری کی اس لیے یہ علمیہ ہے یہ مسائب ہیں یہ درد ہے علی کا علی کے زبان سے امیر المومنین کو جو طبقہ ملا وہ احمق ہی ملا ساری مشکلات امیر المومنین کی یہیں سے پیدا ہوں جو ساتھی تھے ان میں اکثریت احمق مخالف بھی احمق آپ توجہ کریں امیر المومنین کے ساتھیوں میں خوارج بھی تھے یہ جنگ سفین تک امیر المومنین کے سپاہی تھے بارہ ہزار جنگ سفین میں بے وقوفی ہماکت کی وجہ سے باعث سے شکاست پانی قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا انہوں نے کہا بس ہم قرآن کے خلاف نہیں لگتے ہماکت تھی ان کے احمق تھے یہ امیر المومنین کے دشمنوں کے یہ حالت تھی کہ ایک کوفی شام میں گیا امیر المومنین کا پیغام لے کر امیر المومنین نے خود بیجا کہ جا کر امیر شام کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اپنی اس تمرد سے اور مخالفت سے باز آجاؤ اور معذول ہو جاؤ اور حکومت چھوڑ کے میرے حوالے کرو تاکہ میں اپنی مرضی کا حاکم مقرر کروں یہ پیغام دے کے بیجا اگر نہیں مانتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ قاسد پہنچا اسے دربار میں مہمان ٹھہر آیا گیا چند دن جان بوجھ کر اور آخر میں جب قاسد کو اجازت ملی کہ آپ جا سکتے ہو واپس جاؤ اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا دربار میں امیر شام کے دربار میں وہ دلچسپ واقعہ وہ واقعہ یہ ہوا کہ دربار والوں نے ایک شامی کو حکم دیا کہ اس کوفی کا یہ جو امیر المومنین کا نمائندہ تھا کوفہ سے گیا تھا اس کا اونٹ غائب کر دو غائب نہ کرو بلکہ یہ کہو کہ یہ دعویٰ کرو کہ یہ اونٹ میرا ہے وہ ایسا ہی کیا وہ کوفی آیا شامی آیا اور اس نے قاضی کو آ کر کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے قاضی نے سنتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ یہ اونٹ شامی کا ہے کوفی سے لے کر شامی کو دے دیا شامی نے جب یہ سنا میرا اونٹ کیا ہاتھ سے شور مچانے لگا امیر شام کے پاس گیا جا کر کہا کہ آپ کے قاضی نے یہ حکم کیا ہے فیصلہ امیر شام کے پاس آ گیا دربار میں دربار میں جب وہ کیس پیش ہوا سنا گیا تو امیر شام نے بھی حکم لگایا کہ یہ اونٹ شامی کا ہے کوفی کا نہیں ہے کوفی نے دیکھا کہ آپ تو ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہے آخری چارہ حربہ اس نے یہ استعمال کیا اس نے کہا امیر شام سے کہ ایک اس سے یہ پوچھو یہ شامی جو کہہ رہا ہے داوے دار ہے اس کا اونٹ ہے اس سے یہ پوچھو کہ اس کا اونٹ نر تھا یا مادہ اس نے پوچھ لیا برے دربار میں ہاں بھائی بتاؤ یہ تمہارا اونٹ کیا تھا نر تھا یا مادہ اس نے کہا مادہ وہ تو اونٹ نہیں تھی جو گم ہوا ہے وہ اونٹ نہیں تھی تو کوفی نے کہا کہ یہ جو اونٹ سامنے کھڑا ہوئے یہ تو نر ہے دونوں نے اس کو دے دیا اس وقت امیر شام نے برے دربار سے پوچھا کہ بتاؤ یہ مادہ ہے یا نر ہے اس نے نر کھڑا ہوئے سارے دربار نے شہادت دی کہ یہ مادہ ہے کوفی کی تو سیٹیاں بجھ گئے یہ منظر دیکھ کر کہ یہ کیا لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں امیر شام نے کہا اونٹ دے دیں گے تجھے اصل ہمیں یہ منظر دکھانا تھا تجھے علی کو بتاؤ جا کر کہ یہ فوج ہے آپ کے خلاف لڑنے کے لئے یہی میسج دینا تھا کہ جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ نر کیا ہے اور جس کا امیر کہہ دے نر ہے تو نر ہے مادہ ہے تو مادہ ہے یہ دشمنوں کی حالت تھی اور ادھر دوستوں کی حالت جن سے امیر الممنین کہتے ہیں کہ کاش میرا تم سے پالا ہی نہ پڑھا ہوتا اور روح کے خدا کی بارگاہ میں گڑھ گڑھا کے کہتے ہیں خدا یا انہیں مجھ سے لے لے اور مجھے ان سے لے لے مشکل یہ تھی امیر الممن اس لئے زیادہ حکمت کے اوپر اسرار ہے اے مومن مومن کی مراث حکمت ہے ہماکت نہیں مومن حکمت کا راستہ چلے حکمت کے اوپر چلے ہماکت کو ترک کرے نجات اس کے اندر ہے آج عزیزان پوری دنیا میں پوری زمین پر حکمت مومن کی مراث ہے پوری زمین اور زمان کے لئے لیکن اس وقت اگر میں کہوں گے خصوصیت کے ساتھ پاکستان کی ضرورت حکمت ہے سیاست حکمت کی مذہب حکمت کا تعلیم حکمت کی معیشت حکمت کی معاشرت حکمت کی نظام حکمت کا عدالت حکمت کے ساتھ ہو آپ نہ بیٹھیں کہ احمق آئیں ٹی وی شو پہ دکھائیں آپ احمقوں کے تبصرے سن کر پھر وہی رائے بنا لیں احمق آئیں جھنڈے اٹھائیں ہم احمقوں کے پیچھے اٹھ کے چلنا شروع کر دیں ایک قوم کی تباہی ہے جب وہ احمقوں کے پیچھے اٹھ کر چلنا شروع ہو جائے جس قوم کا امام حکیم ہے وہ کہہ رہا ہے خز الحکمہ حکمت کا راستہ اپناو یہ مشکل کشاہ یہ امیر المومنین کی امیر المومنین مشکل کشاہ ہیں حقیقتا امیر المومنین نے مشکلات ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین مشکلات ہیں یعنی میری انڈویجن مشکلات حل کریں گے میری ذاتی مشکلات جو پھنس جاتا ہے مومن کبھی کبھی وہاں ایک مومن کے ساتھ بیٹھے ہوئے سفر کر رہے تھے وہ پندہ خدا نہ چراہے پہ لگاتا تھا بہت ہی خطرناک ڈرائیونگ کر رہا تھا تو وہ نے کہا آرز کی بھائی جان دیکھ کے چلو گھاڑی سامنے والوں کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ کہنے لگا کہ مولانا مولا وارے سے میں نے کہا بندہ خدا اب یہ کام بھی مولا کے لیے تُو نے چھوڑ دیا کہ میں رف ڈرائیونگ کرتا ہوں بچانا آپ نے ابھی یہ تو بوجھ مولا کا حلقہ کر تو صحیح ٹرائیونگ کر کم سگنل کے پیش رک جاتے انڈیکیٹر جلا کوئی حارن دے کوئی اگلے کا خیال رکھ مولا بچاتے مولا ان کاموں کے لیے ہیں غلط تصور مولا کا ذہن میں آیا ہے یہ جملہ پہلے بارہ دور آیا ہے میں آرز کر دیتا ہوں انتہائی مجلس پہ کہ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے نا کہ امیر المومنین بڑے تیز ہیں مومنین بنی اسرائیل کے مومنین کی طرح آج کے مومنین بھی بہت تیز ہیں بنی اسرائیل کے مومنین موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو سمجھانے کے لیے انہیں پتا تھا کہ موسیٰ کو اگر محلت دی تو یہ ہمیں چین سے بیٹھنے نہیں دیکھیں لحظہ مصروف رکھو موسیٰ کو پہلے موسیٰ آئے تو کہا کہ مانو سلوہ لاؤ وہ مانو سلوہ لے آئے پھر کہا کہ نہیں یہ مو پڑ گیا ہے ابھی کچھا راشن لے کر رہو اسی کاموں میں لگائے رکھتے تھے کبھی کہتے تھے پیاس لگ گئی ہے پھر موسیٰ التجاہ کرتے پروردگار پیاس لگ گئی ہے تو کیا کروں کہا لٹھی لاٹھی مار لاٹھی ماری چشمہ نکل آیا کاپی ہو کہا اسے تو نہیں پیتے ہم ہم بارہ قبیلے ہیں غیرت کا مسئلہ ہے شریکہ ہے جس قبیلے سے وہ پانی پیئے گا اسے ہم نے بارہ پارٹیاں ہیں ایک دوسرے کے پیچھے بارہ چشمیں نکال حضرت موسیٰ نے بارہ چشمیں نکالے فَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اِسْنَةَ عَشَرَ عَيْنَا بارہ چشمیں نکالنے پڑھے موسیٰ کو تاثب قبائلی کی وجہ سے ان کاموں میں لگائے رکھتے تھے پھر موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا کہا اب مانو سلوہ مانو سلوہ کھا کہا پھر کہا کہ مانو سلوہ پکی دے گئے پکی پکائی تیار کہا یہ مو پڑ گئی یا بھی کچھا راشن لگو اس میں کہا اس میں لیسن نہیں ڈالتے یہ ہمیں اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِصَایَا وَعَدَسِهَا وَفُومِهَا وَفَلَا یہ ساری دال سبزیاں مسور نام لیے ساری چیزوں کے کھیرے کہا کھیرے بھی ساتھ سالات بھی بنانا ہے ہمیں یہ بھی لے کرو اتنا گن کی موسیٰ کو بتایا کہ یہ راشن چاہیے ہمیں ان کاموں میں لگائے رکھتے تھے تیز تھے بہت انہیں پتا تھا کہ اگر موسیٰ کو بولنے کا موقع ملا انہوں نے کہا دیکھا ہم کہتے تھے نا گل موقع نہ دویں پھر ٹال مٹول شروع کر دی کیسی گائے زبا کریں پھوڑی ہو جوان ہو نیلی ہو پیلی ہو دم کیسی ہو سم کیسی ہو ایسی چکر میں ڈالا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گمانا شروع کیا کرتی ہیں قوم میں یہ کام اپنے پیشواؤں کے ساتھ قرآن نے یہ مثال اسی لیے دیئے آج کے مومنین بھی بہت تیز ہیں انہوں نے مولا کو ملاقات کا وقت دیا ہے کہ کہاں ملیں گے مولا سے بول دیں کہاں ملیں گے مولا سے قبر میں پس ایک تو یہ گارنٹی لے لی کہ قبر سے پہلے پہلے ملاقات نہیں کرنی ہم قبر سے پہلے ہم آزاد ہیں قبر میں قبر میں کیوں ملیں گے کیوں ملیں گے قبر میں کیا ضرورت پڑ گی وہ پھنس جائیں گے وہاں پر فائل اٹکی ہوگی منکر نقیر ادھر آئیں گے پڑیں گے مومن ہو گئیں گے اٹھو ابھی خب یہاں مشکل حل کی ہماری لوگوں نے کہاں کہ منکر نقیر ہوں گے مولا آئیں گے قبر میں پہلا تو زندگی گزاری ساٹھ سال نوے سال نوے سال میں مولا سے کوئی سروگار نہیں رکھنا مریں گے وہ بھی قبر میں قبر میں بھی کیوں آئیں گے کیونکہ پھنس جائیں گے جان چڑھانے کے لیے فرشتے بھگانے کے لیے منکر نقیر اس کو دور کرنے کے لیے آئیں گے مولا آئیں گے منکر نقیر کو پوچھیں گے کہ یہ کیوں اس کو تن کر رہے ہو کہیں گے مولا اس کی فائل دیکھیں یہ ایک کام سیدھا نہیں ہے اس کا ہر کام فراد ہر کام غلب مولا اسے کہیں گے اسے چھوڑو یہ میرا ہے یہ ہمارا تھا یہ فرشتے جو قبر خالی کرو یہی ہے نا تصور یہی بتایا گیا نا ہمیں اس کا اب نتیجہ کیا نکلا آخری رائے کیا بنی کہ ایک مجرم قبر میں گیا اللہ کے معمور فرشتے آئے اور مولا کا کام ان اللہ کے فرشتوں سے مجرم چھوڑانا ہے یہ امتوں نے تصور پیش کیا لوگوں نے تصور پیش کیا اللہ نے علی کو کیوں بھیجا علی نے یہ خطبے کیوں بیان فرمائے یہ خطبے یہ حکمتیں یہ مکتوبات یہ سب کس لیے تھا اس لیے تھا کہ قبر میں مجرم ہو کر تو جائے ہی نہیں امیر المومنین اس لیے نہیں آئے کہ تو دنیا میں ساٹھ سال ستر سال زندگی بسر کر مجرم بن پھر میں تیری مدد کو قبر میں پہنچوں بلکہ میں مرنے سے پہلے تیری مدد کے لیے آیا ہوں میں وہ مشکل کو شاہ ہوں جو مرنے سے پہلے مشکل حل کر دیتا ہوں اور وہ مشکل یہ ہے میں آیا ہوں تجھ سے جرم چھوڑانے کے لیے مومن سے جرم چھوڑانا علی کا فریضہ ہے فرشتے سے مجرم چھوڑانا نہیں مومن سے جرم چھوڑانے آیا ہوں جرم مت کر تو جب جرم نہیں کرے گا کہیں بھی نہیں پھنسے گا تو کوئی ناکاب تجھے پکڑے گا نہیں پکڑے گا تو جب مرے گا سیدھا بہشت میں اگر حکمت علی پہ چلے لیکن اگر ہماکت پہ چلا پھر علی خود فرما رہے ہیں اپنے بیٹے کو فرما رہے ہیں یا بنیہ اییاکا ومسادقاتال احمق اے بیٹا خبردار بے وقوف کو ساتھی نہ بنانا بے وقوف کو سپاہی نہ بنانا بے وقوف کو افسر نہ بنانا بے وقوف کو ذمہ دار نہ بنانا اس کو جاج قاضی نہ بنانا اس کو شریک حیات نہ رکھنا اس کو دوست رفیق نہ رکھنا کوئی کام بے وقوف کے حوالے نہیں کرنا تاکہ بچ سکو نجات پا سکو جب امیر المومین اپنے فرزند کو معصوم فرزند کو ایک معصوم دوسرے معصوم کو وسیعت فرما رہے ہیں کہ بے وقوف سے بچنا تو کیا امتِ علی بے وقوفوں میں گر کے بے وقوفوں کے پیچھے چل کے نجات پا سکتی ہیں عزیزان حکمت کی تلاش کرو حکمت کے ساتھ انس پیدا کرو حکمت کی محبت اپنے دل کے اندر بڑھاؤ حکمت کے مجموعے ہمارے پاس قرآن نحج البلاغہ اور تعلیماتِ امی اتحاف رغبت پیدا کریں اپنے اندر خز الحکمہ جب رغبت ہوگی حکمت کی تو انسان حکمت کے پیچھے جاتا ہے ہم جن چیزوں کی رغبت ہے کتنا ان کے پیچھے دوڑتے ہیں دن راتیں کر دیتے ہیں سردی گرمی کی پرواہ نہیں کر دیتے ہیں حکمت کے حصول میں بھی ہمیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے خطرات ہوں تو مول لے لیں مشکلات ہوں تحمل کریں مسائد ہوں برداشت کریں محرومیاں ہیں تو تحمل کریں کیونکہ نتیجہ اس کا حکمت ہے وہ حکمت خیر کثیر ہے تاکہ ہماکت سے یہ مملکت بھی بچ جائے یہ قوم بھی بچ جائے یہ نظام بھی بچ جائے ہم بھی بچ جائیں بدترین میراس یہ ہے کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور اپنی اولاد ویوقوفوں کے حوالے کر کے چلے جائیں اپنی مملکت احمقوں کے سپورٹ کر کے چلے جائیں اپنا نظام احمقوں کے حوالے کر کے چلے جائیں احماقت کا دور دورہ ہے اس وقت ہر نام پر یہ مشکل کشائی ہے جو امیر المومنین نے امتوں کی کی ہے مومنوں کی کی ہے لیکن مشکل کشا مشکل کشائی کر دی اب ہمارا کام ہے مشکل میں پھسے ہوئے کا کام ہے کہ وہ مشکل کشا سے نسخہ لے لے تاکہ مشکل سے باہر آئے ہماری مشکلوں کا رائحال یہ ہے نحج البلاغہ ضروری ہے آج ہر پاکستانی کو تعلیم دی جائیں مجالس کی رونک بنیں ممبروں پر بیان ہو ہر احتمام کریں ایک میں نے مومنین سے کئی عرصے سے یہ درخواست کی ہے ایک کا دکہ کر بھی دیتے ہیں صاحبانِ توفیق لیکن عموماً وہ رجحان پیدا نہیں ہوا وہ سارے مومنین کارے خیر کرتے ہیں تبرک پکا کے کھلاتے ہیں اور کارے خیر بہت کچھ کرتے ہیں ایک ان کارے خیر میں سے جو بہت بنیادی ہے وہ یہ کہ نحج البلاغہ کے یہی حکیمانہ جملے ان کو خوبصورت گرافک کے ساتھ ہنری زبان میں ان کو ڈیزائن کر کے شہر کے بڑے جو بورڈ ہیں ہولڈنگز ہیں ان کے اوپر قرائے پہ لے لیں ایک مہینے کے لیے لے لیں آپ شہر کا سب سے بڑا بورڈ جہاں پر آئس کریم اور کیا ہے علاب علاق دیکھتے ہیں اس امت کو ان چیزوں سے نجات دیں کوئی زیادہ خرچہ بھی نہیں ہے اپنے والدین کی حسالِ سواب کے لیے یہ کام کریں خیر و برکت کے لیے کریں ریز کو روزی کے بڑھنے کے لیے حکمتِ علی حکمتِ علی کا پرچار کریں لوگ تو نہیں آتے میں ایک مدرسہ مذہبی مدرسہ خیر شیعہ مسلک کا سب سے بڑا مدرسہ لاور کا کہہ لیں جس میں کئی ہزار طالبِ لمپڑ دیں ان کی کچھ علماء سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کتاب خانے میں کوئی شیعہ کتاب نہیں ہے کہتے ہیں نہیں اور ممنوع ہے اجازت بھی نہیں میں نے کہا نحج البلاغہ تو ہوگی کہتے ہیں وہ بھی نہیں دینی مدرسے کے اندر نحج البلاغہ میں نے کہا بھائی جان یہ تو شیعہ کی کتاب نہیں ہے یہ تو آپ کے چوتھے خلیفہ کی کتاب ہے اگر خلیفہ دوہم کی کتاب ہوتی تو آپ کے لیبریری میں ہوتی یا نہ ہوتی کہتے ہیں ہوتی میں نے کہا یہ کیا فرق پڑتا ہے چوتھے خلیفہ ہیں آپ کے اپنی خلیفہ کی کتاب تو رکھو لیکن تاثب کی وجہ سے نہیں کون دنیا کو بتائے گا نحج البلاغہ اس تاثب میں جہاں وہ لیبریری میں رکھنے کے لئے تیار نہیں آپ بتائیں آپ مروج بنیں یہی جملے نحج البلاغہ کے خوبصورت زبان کے ساتھ گرافک کی زبان آج کل وہ اچھا ہنر ہے اہل ہنر کے پاس یہی جوان ہمارے بہترین کام کرتے ہیں یہی کریں ڈیزائن کریں ایک بزرگ ایک بورڈ لے لے اور ایک تحریک شروع کر دیں دنیا کو حکمتِ علی سمجھانی ہے ہم نے پڑھانی ہے ہم نے ایک دن ایک دن میں اگر آپ دیکھیں لاکھوں لوگ ملینز لوگ ایک دن میں یہ بورڈ دیکھتے ہیں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اتنی زیادہ پڑھی جا سکے شاید چند نسلیں بھی گزریں تو نحج البلاغہ اتنی تعداد میں نہیں پڑھیں گے جتنا ایک بورڈ کو ہر آدمی پڑھے گا مخالف ہو ہم ہی سب پڑھیں گے جملے ایک اسی طرح کا مومن تھا اسے بات سمجھ میں کہ اس نے اپنی گاڑی کے پیچھے خود بتا رہے تھے کہ میں گاڑی کے پیچھے ہائی ہاتھ من نزلہ لکھ کے بڑا سا گاڑی کے پچھلی سکرین پر لگا دیا اور گاڑی چلاتا تھا کہا ایک دن میں نے دیکھا ایک ڈبل کیون گاڑی میری گاڑی کے پیچھے لگ گئی ہے اب میں ڈر گیا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کی ہے کون لوگ ہیں اور جہاں میں جاؤں وہ بھی پیچھے پیچھے آئیں میں تیز چلوں وہ بھی تیز ہو جائیں میں آستہ کروں وہ بھی آستہ ہو جائیں وہ تو مجھو یقین ہو گیا کہ آج بس شہادت نزدیک ہے بس اب چارہ جوئی کر رہا تھا کہ کسی طرح جانے ہوں باہر کے اب کا آکر میں میرا پیٹرول ختم ہو گیا ایک جگہ پا جا کر چھوٹی گاڑی تھی رک گیا وہ بھی آکر پیچھے رک گیا اترے دیکھا کہ چہرے کچھ زیادہ مذہبی نہیں تھے دھڑیا شڑیاں ان کی نہیں تھے تھوڑی تسلی ہوئی کہ خطرناک تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں گاڑی چھیننے والے ہیں کون ہیں یہ کیوں میرا اتنا تاک ہو گیا آکر کہنے لگے کہ بھائی بھاگتے کیوں ہوں اس نے کہا آپ کے ڈر سے آپ پیچھا کر رہے تھے کیا لینا ہے مجھ سے کہا لینا کچھ بھی نہیں ہے یہ گاڑی کے پیچھے جو جملہ لکھا ہوا ہے یہ ہمیں سمجھاؤ کیا ہے ہمیں دیکھ کر یہ پتہ چال گیا کہ بڑی پتے کی بات لکھی ہوئی ہے یہ ہمیں احساس ہوا لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ یہ کس کا ہے اور کیا ہے یہ جملہ کہا میں نے انہیں وہاں کہا یہ میرے مولا امام حسین کا جملہ ہے اور یہ اس کا معنی ہے معنی اس کا یہ ہے پھر کہتا ہے میں نے جو سنے وہ تا تقریر میں وہ سنایا ان کو تقریر کی وہاں اور بتایا ان کو کہ سید الشہدہ نے فرمایا یہ کہ مجھے عزت و زلت کے دوراہے پہ کھڑا کر دیا گیا ہے زلت میں زندگی ہے عزت میں موت ہے لیکن میں زلت کی طرف نہیں جاؤں گا یہ جملہ پڑھا انہوں نے جا کے گاڑی کے اوپر لکھا ہوا بوسا دیا گاڑی کے سکرین کو بوسا دیا جا کہا کہ ہمیں بھی بنا کے دو یہ بینر ہے عزیزم پاک فطرت جہاں ہوگی یہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری باتوں کو ملچ مسالہ لگا کر پیش نہ کرو ضرورت نہیں ہے جیسا ہے ہمارا کلام ویسا اس کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ پاک فطرت کو اپنی طرف کھینچ لے گا لیکن کون دنیا کے سامنے یہ پاک کلام پیش کرے ہیں ہم مجالس کے اندر آئمہ کا پاک کلام پیش نہیں کرتے اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں آئمہ کی زبان سے حقیقت پیش نہیں کرتے ہیں علی حقیقت پیش کر رہے ہیں یہی دنیا کو بتاؤ میں نہیں سمجھا سکتا دنیا کو علی کیا ہے اگر علی کو سمجھنا ہے علی کے کلام میں سمجھنا ہوگا یہ کام ہم کر سکتے ہیں یہ خدمت اپنے ذمہ لے اپنے گھروں کے سامنے بعضوں کے گاریں روڈ کی طرف ہیں ہے نا آج کل وہ ایڈوٹائز کے لیے لوگ ہائر کر لیتے ہیں دیوار روڈ کی طرف ہیں اس کو رنگ را کے اوپر کسی چیز کا بھی اشتہار لکھ دیتے ہیں خب یہی کام آپ کریں اپنے گھر کی دیوار پر تو یہ کام کر لیں آپ اپنے گھر کی دیوار کو خوبصورت رنگ پینٹ کرائیں اس کے اوپر اور جگہ بنا کر وہاں ہر مہینے چینج کریں اس کال کو ہر مہینے لکھوائیں آپ نیا کال لکھوائیں اس کے اوپر وہاں تو پیسہ بھی نہیں لگتا لیکن اگر مین جگہیں لے لیں وہاں سے حکمت لوگوں کو بتائیں تاکہ یہ مملکت ہماکت سے اور خدا اس کو نجاتے ورنہ احمد کوفی احمد وہ تھے جو جانتے تھے یہ کون ہیں یہ آلِ رسول ہیں ہماکت نے یہ کام ان سے کروایا بہت دردنا گئے وہ لوگ جنہوں نے خط لکھ کے بنایا بے وفائی کی اے کاش اس سارے کوفہ ہمیں ہی بیٹھے رہتے لیکن ایسا کیا نہیں انہوں نے بے وفائی کر کے کوفہ میں نہیں بیٹھے بلکہ بے وفائی کی اہد شکنی کی اور اہد توڑ کر لشکر بنا کر فرزند زہرہ کو قتل کرنے کے لئے ہمیں دردناک منظر ہے سید الشہدہ علیہ السلام نے ان کو دیکھا بارہا ان کو متوجہ کیا نام لیے بازوں میں تم فلاں 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 تمہارے خط ابھی بھی میرے پاس موجود ہیں تمہارے ہاتھ کے لکھے ہوئے خط میرے پاس موجود ہیں سن کے انسونا کر دیتے تھے عمر سعید نے یہ حکم دیا کہ جب حسین خطبہ دینے آئیں تو تم تلواروں کو اپنی ڈھالوں پہ مارو ڈھال کا ڈھول بنا لو اور تلوار کو زور سے ڈھال پہ مارو لوہے کی ڈھالو تلوار تاکہ آواز نکلے اور یہ خطبہ سن نہ سکیں کل غپاڑا کرو سید الشہدہ نے چند دفعہ کوشش کی ان کو خطبہ سنانے کی آشور کے دن آخری دفعہ جب دیکھا کہ اب نہیں سننے کے لئے یہ تیار حضرت نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم کیوں نہیں سنتے اس لیے کہ تمہارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام موجود ہے اس لقمہ حرام نے تمہیں یہاں تک پہنچایا عزیزان لقمہ حرام ایک عام آدمی کو حسین کا قاتل بنا دیتا ہے آل رسول کا دشمن بنا دیتا ہے لقمہ حرام اتنی بری تاثیر ہے لقمہ حرام کی یہ لوگ ظلم و جنایت شروع کی کوئی ایسا ظلم نہیں تھا جو نہیں کر سکے کوئی ایسا اتھیار نہیں تھا جو نہیں آزما سکے شہید کرنے پر اکتفاہ نہیں کیا کتنا ہی کینا توز دشمن ہو اپنے مخالف کو مار کے پھر چھوڑ دیتا ہے لیکن آل رسول پر ظلم کرنے والے ان لئینوں نے شہادت کے بعد زیادہ ظلم کیا شہادت کے پہلے کی نسبت اس قدر ظلم کیا جنایت باری باری ترطیب کے ساتھ جب سید و شہدان شہید ہوئے اور اس کے بعد عمر سعید نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ جس نے جس کو شہید کیا ہے اس کا سر کاٹ کے تن سے جدا کریں انعام کے لئے کوفہ لے جا کر عبید اللہ سے انعام دریافت کریں انعام کے لئے یہ بات آپ جانتے ہیں کہ روز آشور سارے شہداء کو سید و شہدان علیہ السلام باری باری شہادت کے بعد جب وہ استغاثہ کرتے ہیں میدان میں امام علیہ السلام اٹھا کر گنجے شہداء خیمہ تھا ایک جس کا نام گنجے شہداء رکھا اس میں آ کر شہید کی لاش کو رکھ دیتے سوائے تو شہید ہوگے ایک حضرت علیہ السغر گنجے شہداء میں نہیں آئے اور ایک علمدار حسین گنجے شہداء میں نہیں آئے پاکی شہداء کو گنجے شہداء میں رکھا جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی حکم دیا گیا کہ جس نے قاتل نے جس کو شہید کیا ہے اس کا سر بھی اس کا حق ہے جدا کرے گنجے شہداء سے لاشوں کو اٹھا کے دوبارہ سہرہ میں مقتل میں رکھا گیا بے دردی کے ساتھ سروں کو جدا کیا گیا شہید کی لاش سے سر جدا کرنا ظلم ہے لیکن سید و شہداء کی لاش سے سر نہیں جدا کیا گیا حسین زندہ تھے جب سر جدا کیا گیا ہے سر جدا کر کے لاشوں کو ترتیب سے سہرہ میں رکھا عمر صاحب نے حکم دیا لاشوں کو پائے مال کیا جائے پائے مال کرنے کے لیے گھوڑے تازہ دم گھوڑے تیار کیے گئے ہر لاش کے لیے دو دو گھوڑے تاریخی روایت کے مطابق دو دو گھوڑے ہر لاش کے لیے مقرر کیے گئے ایک گھوڑا لاش کے ایک طرف کھڑا ہوتا ایک گھوڑا دوسری طرف کھڑا ہوتا دایاں گھوڑا بائیں طرف دوڑتا بائیں گھوڑا دھائی طرف دوڑتا اور اس وقت تک یہ دوڑتے رہتے جب تک انہیں یقین نہ ہو جاتا لاش پائے مال ہو گئی لیکن قربان فاطمہ کے لال کے دس گھوڑے تیار کیے گئے سیدہ شہدہ کی لاش کو پائے مال کرنے کے لیے پانچ گھوڑے ایک طرف کھڑے کیے گئے پانچ گھوڑے دوسری طرف کھڑے کیے گئے مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑائے گئے مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑائے گئے اتنا تکرار ہوا یہ عمل جب لاش حسین پائے مال ہو گئی عمر سعید لئین شمر نے یہ کہا تھا لئین نے کہ میں ایسے حسین کو شہید کروں گا پہچان نہ سکیں گے یہ لاش اس طرح سے پائے مال ہوئی کہ جب جناب سید سانی زہران لاش پر آئی تو بی بی کو کہنا پڑا انتل حسین کہ تُو حسین ہے تُو میرا بھائی ہے یہ لئین جو اس دستے کا سرغنہ تھا عمر سعید کے پاس آ کر کہتا ہے عمر سعید عبید اللہ کے پاس جا کر گواہی دینا کہ سب سے بڑا انعام مجھے دے عمر سعید نے پوچھا کس بات پر ترجیل سب سے بڑا انعام دے کہنے لگا اس لئے کہ میں نے لاش حسین ایسے پائے مال کیے کوئی پہچان نہیں سکے گا کہنے لگا اگر یقین نہیں آتا یا حسین کی لاش دیکھ لے یا میرے گنوں کے سن دیکھ لے پارا پارا ٹکڑے ٹکڑے کر دی لاش اس کے بعد لئین حکم دیتا ہے کہ خیموں کو جلایا جائے جلانے سے پہلے لوٹا جائے لوٹ شروع ہوتی ہے جتنا اسباب متا خیموں کے اندر تھا اہلِ بیت کا لوٹ لیا جاتا ہے اور پھر لئین مقدسات اہلِ بیت کو لوٹتے لوٹتے پردوں تک آ جاتے ہیں بی بیوں کی چادریں لوٹتے ہیں جنابِ فاطمہ بنت حسین جو کربلا میں تشریف فرماتی ہیں بی بی یہ روایت کرتی ہے یہ روایت حضرتِ فاطمہ بنت حسین سے ہے بی بی فرماتی ہے یہ لئین جب پردے اتار رہے تھے ہاتھوں سے نہیں اتار رہے تھے بلکہ نیزے کی انیوں سے بی بیوں کے سروں سے پردے اتارتے تھے ایک لئین آیا گوڑے پر بیٹھ کر اس نے نیزہ بڑھا کر میرے مکنہ میں اٹھتایا اور اتارنا چاہا میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا مکنہ تھام لیا کہ میرا سر برہنا نہ ہو جائے اور یان نہ ہو جائے اس نے جب کھینچنا شروع کیا میں نے دیکھا کہ یہ رو بھی رہا ہے اور لوٹ بھی رہا ہے بی بی فرماتی ہے میں نے اس سے پوچھا نیین تو روتا بھی ہے لوٹتا بھی ہے کہنے لگا روتا اس لئے ہوں کہ آپ آلِ رسول ہیں بی بی فرماتی ہیں سبحان اللہ تجھے پتا ہے ہم آلِ رسول ہیں تو لوٹتا ہے کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا لوٹ لیا اس نے پردہ بی بی فرماتی ہے میں جب دیکھا میرا سر برہنا ہو گیا ہے میں نے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیے بازوں سے سر کو ڈھپ لیا اور زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اپنے زانوں میں چھپا لیا اور اس کے بعد میں لوٹ کی آواز سنتی رہی چیخو پوکار سنتی رہی بچوں کے رونے کی آواز سنتی رہی جب لوٹ ختم ہو گئی خاموشی چھائی میرے کندے پہ ایک ہاتھ پڑا اور آواز آئی بیٹا فاطمہ اٹھ جاؤ لئین چلے گئے لوٹ ختم ہو گئی بی بی فرماتی ہے میں نے پہچان لی یہ آواز میری پوپی زینب کی آواز تھی لیکن اس آواز پر میں نے مو نہیں اٹھایا زانوں میں مو رکھ کر میں نے پوپی اممہ سے عرض کی پوپی اممہ آپ مشہدہ فرما رہی ہیں میرے سر پہ چادر نہیں ہے میرا سر برہنا ہے اگر ہو سکے مجھے پردہ نہ کر دے دیں میں ضرور آپ کا فرمان بجا لاؤں گی جب پوپی نے یہ آواز سنی تو رو کر فرماتی ہیں فاطمہ میں ضرور تیرے لیے پردہ لے ہوں گی ایک دفعہ ذرا چہرہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے جناب فاطمہ فرماتی ہے میں نے ہاتھ دونوں سر پر رکھے اور زانوں سے چہرہ اٹھا کر اپنی پوپی اممہ کے چہرے کو دیکھا جن ہاتھوں سے سر ڈھانپا ہوا تھا انہی ہاتھوں سے سر پیٹنا چنگیا اور کہا پوپی اممہ یہ لئین آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے اللہ لانت اللہ علیہ الظالمین اللہم بحق اسمکا العظیم الاعظم الاعظل اجلل اکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد بحق اسمائے حسنائے بحق شہداء بحق اولیاء بحق صلاحاء پروردگارہ مارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے سیخلاص و خلوص کو شرف قبولیت اتا فرما جو مومنین اس دنیا سے غیلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں یا لیلیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما جو کسی مشکل و مسیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد جو بے رزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد نصیب فرما جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولاد پر شر و بلیہ سے محفوظ فرما جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں عزت کے ساتھ رہی عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے وطن میں واپس پلٹا ظاہرانِ حرمِ سید الشہدہ کو پروردگارہ ہر گزن سے محفوظ فرما انہیں خیر و وافیت کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا خدا وندہ بحق محمد وعالی محمد امتِ اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما امتِ اسلامیہ کو فتنوں سے رہی عطا فرما ان ظالموں کو فتنگروں کو ظلم و فتنوں سمیت نیست و نابود فرما خدا وندہ حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سیدِ مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما خدا وندہ بحق محمد وعالِ محمد عالمِ مجاہد شیخ باقرم نمر کی حفاظت فرما انہیں قیدِ ظلم سے رہی و ازادی عطا فرما رہبرِ معظمِ انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمان سے مرتسل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملکِ اندر امن و امان قائم فرما ملتِ پاکستان کو اتحاد و الفت اتا فرما دہشتگردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما ازادارانے سید و شہدہ پیروانِ امیر المومنی جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بلخص پاکستان میں ان سب کے عزت و مال و جان و ناموز کی حفاظت فرما خدا بندہ بحاک محمد و آل محمد امتِ مسلمہ کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اس امت کے اندر بیداری و شعور اتا فرما ملتِ تشیعیوں کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما جوانانِ ملت کے اندر بیداری و بصیرت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم عجب اللہ تعالی فرج الشریف کا جلدہ زہور فرما ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام دنیا میں، خصوصاً دنیا اسلام میں و بالخص اس مملکتِ پاکستان میں نظامِ حقہِ ولایت کے قیام کی توفیق اتا فرما آپ تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے لئے بالخصوص بانیِ مجلس ان کے خاندان سے جو افراد جو مومنین و اونات ترگزر کر گئے ہیں شرکائی مجلس، عاظرینِ مجلس منتظمینِ مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بالاخص امامِ شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اخدن صراط المستقین صراط اللہ دینن عمت علیہم غیر المقبوب علیہم و نضبالین اللہم تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم برحمتک یا ارخم الرحمن درود پڑھئے محمد و علیہ محمد درود پڑھے محمد و علیہ محمد